پریز اللہ پربجی کا دنے بات ہو آج کے سن کے لیے پربجی نے ہمارا جیون میں یہ دن دیا ہے آئیے ہم دعا کریں پربجی ہم دنے بات دیتے ہیں آپ کے پاون جڑنوں میں آنا ہمارے لیے خدا دنے بات ہے ہم آپ کو ہردے کی گیرہی سے دنے بات دیتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے مہان پر میں شر ہیں آپ نے اپنے دیا اور نگرے کی دشتری میں خدا اور پربجی ہمیں رکھا ہے شترو کی ساری چالوں سے آپ نے اب تک ہمیں بچایا ہم دھنے بات دیتے ہیں جتنی بھی شترو کی یکتی ہو جنا ہے پربجی وہ بھی نشٹ ہونے پائیں آپ کی یکتی ہماری جیون میں پوری ہو آپ سہت ہے کیسے گا اتم وچن اور پربجی اتم وانی جو آپ کی وانی ہے وہ ہمارے لیے اتنتا وشک ہے ہم پراتنا کرتے ہیں اور آپ ایک شرط ہیں قودہ کہ آپ ہم سے بولیں گے آپ ہم سے باتیں کریں گے کیونکہ آپ دیالو پر میں شر ہیں ساری باتوں سے آپ کے نام کو مہیمہ ملے گر بڑی کا آتما دور ہونے پائے آپ کی نیونترن کو ہم مانگتے ہیں پربو عیش مسید جی کے مہانتی پوتر و سام مرتی نام مل کر مزوہ کو مانگتے ہیں آمین میں پربو پوتر آتما پرمیشت جی کا دھنوا دیتا ہوں اور سواغت کرتا ہوں کہ وہ ہم سے باتیں کریں اور پربو جی کی مہیمہ ہمارے جیون سے ہو پربو جی کا دنواد ہو کہ پربو جی نے ہمیں سمحالا اور یہ نیا دن دکھایا ہے پربو جی کے پوتر نام کی تاریف اور مہیمہ ہوں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کتنی بار تکلیفیں آتی ہیں چلے جاتی ہیں اور ہمیں چھو نہیں پہتی پربو جی کے بلون دودھوں کی سرکشہ ہمارے جیون میں بنی رہتی ہے ان ساری باتوں کیلئے ہم پربو جی کے بہت زیادہ دھنوادی ہیں کیونکہ ہم نہیں جانتے پھر بھی ہمارے آگے آگے ہو کر پربو سارے کار کو کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اس لئے ہر سمیں وچانتا ہے پربو جی کو دھنواد نہ ضروری ہے کیونکہ دھنواد جتنا دیں گے اتنا کم ہے اور ہم جتنا جانتے ہیں پربو جی نے جو جوکار ہمارے جیون میں کیا ہے ان کے لئے ہی پوری طرح سے دھنواد نہیں دیتے ہیں تو ان چیزوں کا کیا جو پربو جی ہمارے جیون میں کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتی ہیں سبیت چلیے پربو جی کا دھنواد ہو آج کے اس وچان کے لئے دوسرا ادھائے دسوہ اور گیاروہ پد کتاب یہوشو یہوشو کتاب دوسرا ادھائے دسوہ گیاروہ پد کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ یہوہ نے مصر سے نکلنے کے سمیں تمہارے سامنے لال سمودر کا جل سکھا دیا اور تم لوگوں نے سیہون اور اوگ نام یردن پار رہنے والے اموریوں کے دونوں راجاؤں کو ستناش کر ڈالا گیاروہ پد یہاں سنتے ہی ہمارا من پگھل گیا کیا سنتے ہی دسوہ پد میں جو لکھا ہے کی کس پرکار سے پرمیشن نے تمہیں مصر سے نکالا اور دونوں راجاؤں کو سیہون کے راجہ اور اوگ نام یردن پار رہنے والے اموریوں کے دونوں راجاؤں کو مطلب دو راجہ اموری کے اور سیہون اور جب مصر سے نکالے تھے تب یہ ساری گواہیاں جب لوگوں نے سنی ان لوگوں نے سنی تو کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی ہمارا من پگھل گیا اور تمہارے کارن کسی کے جی میں جی نہ رہا کیونکہ تمہارا پرمیشن یہ ہوا اوپر کے اکاش کا اور نیچے کی پرتفی کا پرمیشن ہے اوپر کے اکاش اور نیچے کی پرتفی کا پرمیشن ہے کیونکہ آپ پڑھو گے تو وہاں پا لکھا ہوا ہے جب وہ اسرائیلی سے لڑا کرتے تھے تو وہ سوچتے تھے کہ شاید ہم پہاڑ پر جیت جائیں گے کیونکہ ان کا پرمیشن جو ہے پہاڑوں کا پرمیشن نہیں ہے وہ گھاٹیوں کا پرمیشن ہے گھاٹیوں سے جیت جاتے تھے اسرائیلی گھاٹیوں میں ان سے جیت جاتے تھے تو وہ سوچتے تھے کہ ہم پہاڑ پر لڑیں گے پہاڑ پر جیت جاتے وہ سوچتے ہم گھاٹیوں پر لڑیں گے لیکن یہ جو لوگ ہیں ان نے دیکھا کہ تم نے پہاڑ کے سیناؤں کو بھی ہرا دیا جو پہاڑ پر رہتے تھے اور تم نے گھاٹی والوں کو بھی ہرا دیا اس کا مطلب یہ کہ تمہارا پرمیشر جو ہے وہ آکاش اور پرتوی دونوں کا پرمیشر ہے ہاللیلویہ ہم جانتے ہیں ہمارا پرمیشر پورے برہمان کو رچنے والا پرمیشر ساری جاتیوں کو بنانے والا پرمیشر سب کچھ جاننے والے پرمیشر ہیں ان کے پہلے کوئی نہ تھا نہ ان کے بعد کوئی ہوگا آج ہم اس بات کو ٹوٹالیٹی میں جانتے ہیں ٹوٹالیٹی میں تو خیر ہم نہیں جانتے پھر بھی ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ ہمارا پرمیشر سب سے مہان پرمیشر ہے اس سے بڑا خدا سے بڑا کوئی نہیں ہے پرمیشر سے بڑا کوئی نہیں ہے یہ آج ہم جانتے ہیں لیکن وہ لوگ ان گھٹناوں کو دیکھ کر جانے جو پرمیشن نے ان کے جیون میں ازرائلی کو جیون میں کی تھی آج بھی جب لوگ ہمارے جیون کو دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پرمیشن کون ہے اور جب لوگ ہمارے جیون میں دیکھتے ہیں اور اگر ہمارے خدا کے نام کی مہیمہ نہیں ہوتی ہمارے جیون سے گواہی نہیں دیکھتی ہمارے جیون میں پرمیشن کے کارن ہی دیکھتے ہیں اگر تو وہ پرمیشہ پر بھروسہ نہیں کر پاتے ہیں پرمیشہ کی قریب نہیں آ سکتے کیونکہ ہمارے کارن سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پرمیشہ کتنا مہان ہے شیبہ کی رانی سلیمان راجہ کو دیکھ کر آئی تھی اور پرمیشہ کی بڑھائی کر کے گئی اگر آپ پڑھیں گے تو بچن لکھا ہے وہ شیبہ کی رانی آئی تھی دیکھنے کے لئے آئی تھی کیونکہ اس نے چرچہ سنی تھی لیکن جب وہ آئی اور جو اس نے دیکھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سلیمان تُو کیول تُو ہی بڑا دھنی ہے کیول تیرے ہی کارن ہوا انہیں کہا دھنی ہے تیرا پرمیشہ پرمیشہ کی بڑھائی کی ایسے ہی ہماری لائف کی بلسنگز ہمارا لائف میں ایکسلنس ہماری لائف کی گروت ہماری لائف کی سکسز ہماری ٹیسٹمنیز پرمیشہ کے نام کی مہمہ کرنی چاہیے پرمیشہ کے نام کی مہمہ کرتی ہے اور جب ہم ٹیسٹیف منی دیتے ہیں جب ہم اس بات کو بتاتے ہیں لوگوں کو جب ہمارا جیون سے دیکھتا ہے لوگوں کو جب ہم شیئر کرتے ہیں اپنی جیون کی گروہیوں کو تب پرمیشہ کی مہمہ ہوتی ہے اور ساری جاتیوں میں جو ہمارے چار طرف رہتی ہیں انہوں میں ایک بھائی آ جاتا ہے اور پھر ہم پرمیشہ کی مہمہ اونچے اس طرح میں کر پاتے ہیں لیکن اگر ہم ان گواہیوں کو دبا دیں اگر ہم اپنے انہوں کو چھپا لیں اور پرمیشہ کی بڑھائی نہ کریں اور ہم نہ بتائیں تو پرمیشہ کی مہمہ نہیں ہوتی ہے اور ہم بھی دبا ہوا ڈرہ ہوا چھپا ہوا جیون جیتے ہیں اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کو اپنی گواہیوں کو پرمیشہ کی مہمہ کے لیے ایک ایک وقتی سے شیئر کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اوورکم ہوں گے اس دنیا میں تو آپ اپنے پربو کے لہو سے اور اپنی گواہی کے وچن سے جیسا کہ پربو جی کا وچن پرکاشت واقعے اس کا باروے ادھا ہے کہ ساتھوے پت سے آگے جب آپ پڑھتے ہیں پھر آپ گیاروے پت میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر اس لیتی سے لکھا ہوا ہے کہ وہ میمنے کے لہو اور اپنی گواہی کے وچن سے اس پر جیونت ہوئے گیارو پت کہتا ہے وہ میمنے کے لہو کے کارن اور اپنی گواہی کے وچن کے کارن اس پر جیونت ہوئے شترو پر جیونت ہوئے شترو پر جیونت ہوئے دو راستے ہیں دو طریقے ہیں دو ہماری طاقت ہیں ایک تو وہ کی جب پربو کا لہو ہمارے اوپر کار کرتا ہے میمنے کا لہو ہمارے اوپر پربل ہوتا ہے ہم پربو کے لہو میں چھپتے ہوئے جیتے ہیں اور کار کرتے ہیں یدھ کرتے ہیں تو ہمیں سفلتہ ملتی ہے دوسرا ایک اور طریقہ ہے جسے ہم نظرنداز کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے جبکہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پربو کے لہو کے ساتھ ساتھ آپ کی گواہی کو بھی رکھا ہوا ہے کس کے ورود میں جیتنے کو پرمیشر کے سامرت کو لے کر شترو کا سامنا کرنے کو جب آپ پرمیشر کے لہو کو اپنے اوپر لیتے ہیں اور اپنی گواہی کو شیئر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تب آپ جیتتے ہیں جب آپ پربو کے لہو کو اپنے اوپر لیتے ہیں پربو کے لہو میں کبر ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی گواہیوں کو شیئر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تب آپ سفل ہوتے ہیں جب آپ پربو کے لہو کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور پربو کی گواہی دیتے ہیں پربو کی بڑھائی کرتے ہیں پربو جی نے جو کیا ہے اسے شیئر کرتے ہیں that is very important dear people of God that is very important and I truly believe that by this sermon the Lord is going to use me and you will get your blessings and you will get your deliverance and you will get your healing too چونکہ ہم دبے ہوئے ہیں ہم ڈرے ہوئے ہیں اور اس کا کارن یہ ہے کہ ہم پریتن کرتے ہیں لیکن سفلتہ ہمیں نہیں ملتی ہے چونکہ ہم پریتن تو کرتے ہیں لیکن سفلتہ کیسے ملتی ہے اس سے ہم نہیں جانتے چونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنے پڑے گا ہمیں سفلتہ اپنے آپ ملے گی اور ہمیں سفلتہ بینہ پریتنک کیے ہوئی مل جائے گی اور کچھ لوگ پریتنک بھی کرتے ہیں وہ کہیں گے نہیں ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں ہم تو بہت محنت کرتے ہیں ہم تو بہت پڑائی کرتے ہیں ہم تو بہت محنت کرتے ہیں ہم تو سیوہ میں بھی بڑا پریشنم کرتے ہیں پھر ہمیں سیوہ میں سکسس نہیں ملتی ہے ہمیں اپنے کاشیت میں سکسس نہیں ملتی ہے کیوں نہیں ملتی ہے داؤد راجہ سے سیکھنا پڑے گا داؤد راجہ کو پتا تھا جب وہ راجہ نہیں بنے تھے انہیں پتا تھا وہ تو ایک لڑکے ہی تھے انہیں پتا تھا اپنے لڑک پن سے کی پرمیشہ میرے ساتھ ہیں لیکن پرمیشہ میرے ساتھ ہیں اتنا ہی کافی نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ کرنا پڑے گا اپنے آگے رکھنا پڑے گا اور کیسے انہوں نے اپنے پرمیشر کو آگے کیا انہوں نے پرمیشر کا نام لیا انہوں نے پرمیشر کی گواہی دی جب وہ شاول سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا پرمیشر مجھے اپنی سہامر سے بھر کر کیسے استعمال کرتا تھا شاول کو بتانے لگے جب شاول راجہ تھا شاول پہلا راجہ تھا اسرائیل کا اور جب شاول نے پوچھا داؤد راجہ نے انہیں بتایا دعوت راجب انہوں نے بتا رہے تھے تو اپنی گواہی شیئر کر رہے تھے کیسے میں شیئر کے موہ سے بھیڑوں کو نکال لیا کرتا تھا پرمیشن ہے میری ساہتہ کی کیسے میں بھالو کے موہ سے بھیڑوں کو بچا لیا کرتا تھا پرمیشن ہے میری ساہتہ کی اور جیسے بھالو اور شیئر کو میں فار دیا کرتا تھا آج پرمیشن مجھے ویسے ہی استعمال کریں گے اور یہ پلشتی اسی پرکار سے ہار جائے گا جب آپ پڑھتے ہیں اگر آپ پہلا شامویل اس کے ستروی عددہ میں پڑھیں گے تو یہاں پر بہت کچھ لکھا ہوا ہے جو آپ پڑھیں گے تو آپ بہت زیادہ آششت ہوں گے پہلا شامویل اس کا ستروی عددہ ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے تیسرے پد میں ہم دیکھتے ہیں پلشتی تو ایک اور پہاڑ پر اسرائیلی دوسری اور پہاڑ پر کھڑے رہے دونوں کے بیچ ترائی تھی دس اوپت کہتا ہے پھر پلشتی بولا میں آج کے دن اسرائیلی پانتیوں کو للکارتا ہوں کسی پرش کو میرے پاس بھیجو کیا ہم ایک دوسرے سے لڑیں اس پلشتی کی ان باتوں کو سن کر شاول اور سمستر اسرائیلیوں کا من کچھا ہو گیا ہوئے اتینت ڈر گئے اتینت بہت زیادہ ڈر گئے بہت زیادہ ڈر گئے کانپنے لگے ڈر گئے کیونکہ وہاں پر جو پلشتی تھا وہ جو گولیت تھا وہ بہت اونچا تھا بہت اٹھا گٹھا تھا اور وہ بلکل دانوں کی طرح تھا اور اسرائیلی اسے دیکھ کے ہی ڈر گئے اور جب وہ للکار نے لگا جیسے ہی اس نے کیا کہا للکارتا ہوں اسرائیلی پاتیوں کو کسی پرش کو بھیجو کی ہم ایک دوسرے سے لڑیں وچن کہتا ہے اس پلشتی کی ان باتوں کو سنکا شاول اور سمس اسرائیلیوں کو من کچھا ہو گیا وہ اتینت ڈر گئے اور پروبجی کا وچن یہاں پر کہتا ہے آگے جب پلشتی للکار نے لگا داؤد راجہ نے سنا کی کیسے پلشتی للکار رہا ہے اور اس وقت میں شاول بھی ڈر گئے تھے وچن کہتا ہے شاول بھی بہت زیادہ کبرا گئے تھے اور وچن میں لکھا ہوا سمس اسرائیلی لوگ ڈر گئے تھے وچن تو کہتا ہے کہ ان کا من کچھا ہو گیا وہ اتینت تھوڑے بہت نہیں اتینت ڈر گئے یہاں تک کی چوبیس اوپد کہتا ہے پہلا شامویل ستر ویدہائی کا چوبیس اوپد اس پروش کو دیکھ کر سب اسرائیلی اتینت بھائے کھا کر اس کے سامنے سے بھاگے گیارو پد میں وہ کیول ڈر گئے تھے اتینت ڈر گئے تھے لیکن چوبیس اوپد میں اتینت بھائے کے کھا کر اس کے سامنے سے بھاگ گئے آپ کو پتہ ایسا کیوں ہوا کیونکہ پروشی کا وچن کہتا ہے وہ چالیس دن تک صبح اور شام آ کر ان سے ان کے سامنے کھڑا ہوتا تھا ویٹ کرتا تھا کہ کوئی آئے اور لڑے اور جب وہ کھڑا ہوتا ہوگا تو کیول کھڑا نہیں ہوتا ہوگا میرا ایسا بشوا سے ہو سکتا ہے لکھا تو نہیں ہے وچن میں لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جب وہ کھڑا ہوتا ہوگا تو پھر للکارتا ہوگا جب بار 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 شتر کی للکار کو وہ سنتے تھے تو چالیس پہلے دن تو وہ بھاگے نہیں تھے لیکن چالیس دن کے بعد وہ واپس اپنی جگہ بھاگنے لگے اتنا ڈر گئے کی وہ واپس بھاگنے لگے اتنا گھبرا گئے کیوں گھبرا گئے کیونکہ وہ گولیت کے شبدوں کو سن رہے تھے اور اس کے شبدوں سے پربابت کر رہے تھے اور آج یہی بات آپ کو سیکھنی ہے جب آپ اپنی گواہی دیتے ہو اپنے موں سے پرمیشر کی بڑائی کرتے ہو خدا کی تاریف کرتے ہو تو پرمیشر کی مہیمہ ہوتی ہے اور شترو کا من کچھا ہو جاتا ہے یاد رکھو جس پرکار سے شترو جب بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اس کو سن لینے سے ہمارا من کچھا ہوتا ہے جو پربابت ہو جاتے ہیں جو شترو کو سنتے ہیں ہم شترو کی نہیں سنتے اور نہ ہمیں سننے کی ضرورت ہے لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ شترو ہم سے شاید بات نہیں کرتا لیکن آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں شترو کسی کے بھی دوارہ ہم سے بات کر لیتا ہے ہو سکتا ہمارے پریوار کے دوارہ بات کر لے شترو نے وہاں سامپ کو چنا اور حفظ سے بات کر لی کلیسیا کے لوگ اپنے ہی لوگ وشواسی لوگ ہمارے گھر کے لوگ ہی ہمارے بہری ہوتے ہیں تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہئے کہ کب شترو ہم سے بات کر رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ گولیت کے شکل میں آیا ہمارے سامنے تب ہم پہچانیں کون ہمارے ویروہد میں بات کر رہا ہے کون ہمارے ویروہد میں نگٹیو باتوں کو فیلہ رہا ہے کون ہے وہ شخص جو بلے ہمارے پریوار کا یا کلیسیا کا یا ہمارا ایسا ویکتی جو ہمارے قریب رہا ہو داؤت کے قریب اب شالوم تھا اب شالوم جو انہی کا پتر تھا وہ داؤت کے ویروہد میں کھڑا ہو گیا ہمارے بھی ویروہد میں ہمارے ہی لوگ کڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارے ویروہد میں باتیں کرتے ہیں اور شترو انہیں استعمال کرتا ہے سب سے پہلے انہیں بھرتا ہے ہمارے ویروہد میں اب وہ بھرتے کیوں ہیں کیونکہ ان کے جیون میں کوئی کمزوری ہے میں نے دیکھا ہے لوگ جلتے ہیں جلن کے قارن سے دشت آتمہ ان کے اندر ان کے من کو پرباوت کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ جلن کے چلتے بدنامی کرتے ہیں پاسوانوں کی کیونکہ وہ جلتے ہیں دوسروں سے انہیں جلن ہوتی ہے اس لئے وہ بدنامی کرتے ہیں اس لئے انہیں بدنامی کرنے کا دشت آتمہ انہیں استعمال کرتی ہیں چاہے وہ کتنے ہی آتمی ہوں لیکن اگر ان کے جیون میں برائی ہوگی اور شترو اسے دیکھ لے گا تو وہ نیستعمال کر لے گا اور وہ بھولے لوگ سمجھ بھی نہیں پائیں گے بچن کہتا ہے وہ تو بھولی ہے کچھ نہیں جانتی بھولی ہے ایک ہستی کے بشے ملے کہا وہ تو بھولی ہے کچھ نہیں جانتی جو لوگ بھولے ہیں جن کے پاس سمجھ کی کمی ہے وہ اپنی جلن کے چلتے اپنی کرود کے چلتے ہانی کرنے کی ٹھان لیتے ہیں پرابو جی کا بچن صاف کہتا ہے کہ کس ریتی سے داؤد نے گولیت کو ہرائیا اور جب داؤد گولیت کو ہرائے کر وہاں سے سینہ جب لوٹ رہی تھی تو اس تریاں جہاں جڈف لے کر نکلیں اور گانے لگیں کہ شاول نے تو ہجاروں کو داؤد نے لاکھوں کو مارا شاول نے جیسے ہی سنا اس کا من جو ہے اتنت کرود سے بھر گیا کرود کیوں آتا ہے انسان کو کئی لوگ کو بڑا کرود آتا ہے کیوں آتا ہے کرود, جلن, تلنا یہ سب بھائی بہن ہیں سب سے ان کا جو ہیڈ ہے وہ جلن ہے جلن جب ہوتی ہے تو کرود بھی اس میں آتا ہے میں پویتر کرود کی بات نہیں کروں پویتر کرود الگ ہوتا ہے پویتر کرود کبھی دوش نہیں لگاتا پویتر کرود پاسوانوں کی ویروض میں بات نہیں کرتا پویتر کرود ادھر کی بات ادھر نہیں کرتا یہ جو گندہ کرود ہے یہ جو جلن ہے یہ جو ڈا ہے جلنا دوسروں سے اور اس کے کارن سے سب طرف ہانی کر دینا سب طرف اپنے کچھرا فیلا دینا یہ جو اٹیٹوٹ میں دیکھتا ہوں لوگوں میں میں دیکھ لیتا ہوں یہ جلن کی آتما کام کر رہی ان کے اندر اور جب جلن کی آتما شاول کے جیون میں کام کری وچن کہتا ہے جب شاول اتنت کرودت ہو گیا اتنت اس کو برا لگا کیوں کیونکہ دعوت کی بڑائی ہو گئی اس کی بڑائی نہیں ہوئی کئی لوگ ایسی ہوتے ہیں اس کی تعریف کر دی پاسوان نے اس کی تعریف کر دی ہماری نہیں کری پاسوان نے اس سے بات کر لی ہم سے نہیں کری تو جلن آ جاتی ہے پھر کرود آ جاتا ہے شاول نے جب کرود کیا جیسے ہی اس کو کرود آیا دوسرے دن دشتاتما اس کے اندر گز گیا وچن کہتا ہے پرمیشر کی اور سے ایک دشتاتما اگلے دن شاول کے اندر گز گیا اور اسے پریشان کرنے لگا ستانے لگا اور شاول نے کیا کیا دو بار دعوت کو اپنے بھالے سے ماننے ہی کوشش کی لیکن دعوت بچ کر نکل گیا بھالے مار رہا ہے نا میں دیکھتا ہوں میں اپنے آپ کو آج دعوت کی جگہ رکھ سکتا ہوں کیونکہ میرے جیون میں بھی کئی لوگوں نے بھالے اٹھائے تھے اور دعوت کی طرح پرمیشر نے مجھے بچا لیا اس لئے نہیں کیونکہ میں پرمیشر کی درستی میں بہت بہت ہی گیانوان نکلا بہت سمجدار نکلا بہت ہی اچھا نکلا اس لئے کیونکہ میرا پرمیشر جیوت ہے جو مجھے نہیں چھوڑتا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ میری گواہی ہے کہ لوگ کھڑے ہوئے ویروہد میں بہت گندگی فیلائی میرے ویروہد میں بہت بے زتی کری کئی لوگوں کو گروپنگ بنا لی کئی لوگوں کو ویروہد میں کر لیا لیکن جب پرمیشر کا انگرہ داؤد پر تھا وہ داؤد بج گیا جیسے خدا کا انگرہ مجھ پر تھا میں بج گیا it's my testimony خدا نے مجھے بچایا پرمیشر نے مجھے کھڑا کیا پرمیشر نے میری اس رکشہ کی چاہے لوگ آپ کے ویروہد میں کتنے ہی کھڑے ہو جائیں doesn't matter اگر آپ پرمیشر کی درشتی میں پشوہ سیوگ نکلتے ہو اور پرمیشر کی درشتی کو آپ انگرے کی درشتی کو پرابت کرتے ہو تو پرمیشر آپ کی رکشہ کریں گے خدا باب آپ کی رکشہ کریں گے پرمیشر آپ کی رکشہ کریں گے اور یہ گواہی آپ کی سامرد بنے گی یہ پرستیاں آپ کی لائف میں آپ کو سامردھی بنا کر جائیں گی ہالیلویہ کہ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو جب پرمیشر آپ کی ہو رہے تو کوئی آپ کا ویروہد نہیں کر سکتا دعود راجہ دو بار بچ کے نکل گیا آباد میں کیا ہوا جو ویروہد کرنے والا تھا وہ ہی ہارا جو ویروہد کرنے والا تھا اسی کو درن ملا جو ویروہد کرنے والا تھا وہ ہی دشتاتما سے گرست ہو گیا دشتاتما اس کو بار بار دباتی تھی پریشان کرتی تھی اور دعود کے پاس ہی جا کر اسے آرام ملتا تھا شاہل کو ایسی ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کی ویروہد میں بہت بات کرتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے آپ بس چھپ رہو آپ بس شانت رہو جب سمیں آئے گا ساری چیزوں کو پرمیشر اپنی نینترن میں لے لیں گے دعود راجہ نے جب گولیت کے پاس جا رہے تو کہتا ہے دعود راجہ کہنے لگے کیونکہ وہ بالا کی تھے انہوں نے کہا میں پرمیشر کے نام سے آ رہا ہوں پرمیشر کے نام سے آ رہا ہوں جب آپ پرمیشر کے نام سے جاتے ہو پرمیشر کو آگے کرتے ہوئے جاتے ہو تو آپ کو جیت ضرور ملتی ہے یہاں پر پربو جی کا وچن کہتا ہے دیکھئے بیالے سوپد جب پلشتی نے درشتی کر کے دعود کو دیکھا تو اسے تُچھ جانا کیونکہ وہ لڑکا ہی تھا کئی لوگ ہمیں بھی تُچھ جانتے ہیں ان کو لگتا ہے تم کیا ہو تم تو جارہ تم تو لڑکے ہو تم تو ایسے ہی ہو تمہارا چچ کیا ہے تم تو کچھ نہیں ہو ارے تمہارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے خاص نہیں ہے کچھ لوگ لڑکا سمجھتے ہیں اور جبکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہی لڑکا یہی چھوٹا جھنٹ یہی لوگ پرمیشر کی بڑی سامرد کو لے کر پوری کی پوری سینہ کو پوری کی پوری پرجا کو پورے پورے زرائل کو آزاد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں لوگ تُچھ جانتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا لوگ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ گونو دعود راجہ نے نہیں سنا جب پلشتی نے بات کی کئی لوگ ہم لوگ سن لیتے ہیں کئی لوگ میں نے دیکھا ہے کسی نے کچھ بھی نیگٹیو بول دیا تو بڑا سنکر بس دپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ان کا آتمی جیون نیچے جاتا ہے نراش ہو جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ کسی نے کچھ بول دیا اس کا مطلب اب یہ فینل ہے اس کے بعد ان کا کچھ نہیں ہو سکتا میں نے وشواسیوں کو دیکھا ہے کئی آتمی بچے بیٹیوں کو دیکھا ہے وہ جراسی بات میں ڈپریسٹ ہو جاتے ہیں کسی نے کہا کہ آپ کے لیے ایسا دیکھا ویسا دیکھا یہ ہوا وہ ہوا ان کو لگتا ہے بس ختم آتمی جیون وہ رونے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں انہیں خدا میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے انہیں پرمیشوں میں بھروسے ہی نہیں ہے آپ کو کانفیڈنس کب آتا ہے جب آپ کی لائف میں پرمیشہ کار ہوتا ہے اور اپنی تیسٹریمنی کو جب آپ شیئر کرتے ہو جب آپ اپنے موہ کو بند کر کے رکھتے ہو شترو کی باتوں کو آپ چپ چپ سنتے ہو تو آپ اس کی باتوں کو لاغو کر دیتے ہو اپنے اوپر لیکن جب آپ اسے کاؤنٹر کرتے ہو جب آپ ان شترو کی باتوں کو آپ ویروت کرتے ہو جیسے ہم داؤد کے وشہ میں پڑھتے ہیں یہاں پر پلشتی نے کہا میری کیا لسے بیالیس اوپت کے آگے ہم پڑھتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے تب پلشتی نے داؤد سے کہا کیا میں کتہ ہوں کہ تُو لاتھی لے کر میرے پاس آتا ہے تب پلشتی اپنے دیوتاؤں کے نام لے کر داؤد کو کوسنے لگا سمجھ رہے ہو پلشتی اپنے دیوتاؤں کا نام لے رہا تھا داؤد کو کوس بھی رہا تھا اور اس سے کہتا ہے کہ میں کتہ ہوں کہ تُو لاتھی لے کر آ رہا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز وہ ان نکارتمک شکتیوں کا نام لے رہا تھا داؤد کے ویرود میں اسرائیل کے ویرود میں دوسری چیز وہ کیا کر رہا تھا داؤد کے کہہ رہا تھا کیا میں کتہ ہوں کہ تُو چھڑی لے کر آتا تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں وہ کوس رہا تھا جب لوگ ہمیں کوستے ہیں جب لوگ ہمارے ویرود میں بات کرتے ہیں اور اگر ہم چپ چاپ سنتے رہتے ہیں تو ہم ایسا ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے اگر کوئی کہہ رہا ہے اگر شترو کہہ رہا ہے اگر دشتاتمہ کہہ رہی ہیں اگر نقارت مقاتمہ اسے بھرے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں چاہے وہ آپ کے ہی قریبی ہوں جو آپ کو نہیں جانتے آپ کو نہیں سمجھتے آپ کی بلہٹ پر وشواس نہیں کرتے وہ آپ کا ویرود کرتے ہیں چاہے وہ آپ کے لوگ ہوں جو بھی لوگ ایسے ہیں اگر وہ آپ سے نگیٹیو بات بولتے ہیں اور اگر آپ چپ رہتے ہو تو آپ غلط کر رہے ہو میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ ان سے لڑنے کے لئے لگ جاؤ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو آپ اور بھتتمی جی کے ساتھ ان سے بات کرو میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے ہو تو آپ کو اس کا کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے کیونکہ چپی کا مطلب ہامی ہوتا ہے یاد رکھو کسی نے شراب دے دیا کسی نے ناکارتمک باتیں بول دی اور آپ بس چپ ہو اس کا مطلب آپ سہمت ہو وچن کہتا ہے کہ جب ہم چپ رہتے ہیں جب آپ پڑتے ہیں اس تیفنوس کا پترواہ کیا جا رہا تھا وہاں پر شاول جو کی بعد میں پولوس بنے وہاں پر تھے اور وہاں پر چپ تھے ویرود نہیں کیا اس کا مطلب آپ شامل تھے آپ جب ویرود نہیں کرتے ہو کئی لوگ میں نے دیکھیں پاسٹروں کے ویرود میں بات کھو رہی ہوتی چپ چپ سن لیتے ویرود نہیں کرتے آپ جب چپ چپ سن لیتے ہو ان کو آپ یہ نہیں بولتے کہ تم گلت بول رہے ہو ہم نے ایسا نہیں دیکھا ایسا نہیں ہے اور ہم خدا کے داسوں کی ویرود میں نہیں سنیں گے تب آپ کیا کرتے ہو جب چپ رہتے ہو ہامی بھر لیتے ہو چپی کا مطلب آپ اس میں سہمت ہو آپ شانت ہو اس کا مطلب آپ اگری ہو کیا آپ سمجھ رہے ہو آپ چپ ہو اس کا مطلب آپ اگری ہو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کاؤنٹر کرنا ہے آپ کو یہ بولنا کہ نہیں ہم پرمیشے کے داسوں کے ویرود میں نہیں سنتے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ایسے نہیں ہیں اور جو بھی بات ہے پرمیشر نیای پرمیشر ہے لیکن آپ کون ہوتے ہو کہ خدا کے داسوں کے ویرود میں بات کرو کسی منوش کو پرمیشے نے ادھکان نہیں دیا کہ خدا کے ابشکتوں کے ویرود میں کوئی بھی کھڑا ہو جائے بزرگ لوگ داسوں کے ویرود میں کھڑے ہو جائیں یا بچن یہ نہیں کہتا ہے کہ بڑے بڑے پد والے داسوں کے ویرود میں نبیوں کے ویرود میں کھڑے ہو جائیں بچن صاف کہتا ہے میرے نبیوں کو مت چھوو پیریڈ جتنے لوگ ہیں سب سے بات کر رہا ہے بچن میرے نبیوں کو مت چھوو میرے سیوکوں کی حانی مت کرو ٹھیک ہے جب لوگ آپ کے ویرود میں میں بات کرتے ہیں اور آپ چھپ رہتے ہو یا لوگ آپ کے سیوکوں کے ویروہ دنے آپ کے پریوار والوں کے ویروہ دن بات کرتے ہو جب آپ کیول ہامی بھرتے ہو آپ کیول چھپ رہ جاتے ہو تو آپ ہامی بھر لیتے ہو آپ کو بھلے ہی ویروہ دنے کرنا آپ کو بحث نہیں کرنا لیکن آپ کو کم سے کم ایک شب کے ساتھ آپ کو اس کو کاؤنٹر ضرور کرنا چاہیے کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کوئی آپ کو شراب دے رہا ہے میں عاش شیط رہوں گا کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ تو کچھ نہیں ہو سکتا، بڑی دکت ہے آپ اسی سمعے آپ کو کا کہنا ہیں نہیں پر میرے میرے ساتھ میرا کچھ نہیں بگڑے گا پربو میرے ساتھ ہے، پربو میری ساتھ کریں گے آپ کو کسی کا Jackson کرتے ہوئے بات نہیں کرنا گیا acle Savage میں بات کرو،opher Land کے ساتھ بات کر gårج گسے میں بات کرو ایسے بات نہیں کرنا ہے لیکن آپ کو بڑی شالین تھا بڑی نمرتہ کے ساتھ کہنا ہے کہ پربو میری سہاتہ کرے پربو میری رکشہ کرے پربو میرا سہایہ کو پربو کو آگے کرنا ہے جب آپ کو نقارتمک باتیں آتی ہیں آپ کے سامنے پربو کو آگے کرنا ہے داؤد راجہ کو جب للکال نے لگا تو داؤد راجہ نے کیا کیا میں آپ کو یہ ہی بتانا چاہ رہا ہوں پرمیشک وچن آج آپ سے بات کر رہے ہیں پربو کہ داؤد راجہ سفل ہوئے اور ان کی سفلتہ کا جو کارن تھا وہ کیا کیا تھا انہوں نے سب سے پہلے شاول کو اپنی ٹیسٹیمنی شیئر کی انہوں نے اپنی گواہی کو آگے کیا انہوں نے پرمیشک آگے کیا اور جب وہ پلشتی کے سامنے تھے وہاں پر بھی کیا کہا میں پرمیشک کے نام سے آتا ہوں پیتالیس اوپت کہتا ہے داؤد نے پلشتی سے کہا تُو تو تلوار اور بھالا اور سانگ لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے پرنتو میں سیناؤں کے یہوہ کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں واو ہالیلویہ وچن کہتا ہے پرنتو میں سیناؤں کے یہوہ کے نام سے آتا ہوں جو اسرائیلی سینہ کا پرمیشک ہے اسی کو تُو نے للکا رہا ہے واو ہم چیزوں کو پرسنل ہی لیتے ہیں مجھ سے کہا مجھ سے کہا مجھے بولا میرے ساتھ ایسا کیا ہم پرمیشک کو آگے ہی نہیں کرتے ہم اپنے آپ کو ہی آگے کرے رکھے رہتے ہیں سالوں سال رو دور روتے رہتے ہیں نا کہ اوہ ہمارا ساتھ اس نے ایسا کیا تھا داؤز راجہ نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیلیوں کو تُو نے للکا رہا یہ نہیں کہا کہ تُو مجھے للکا رہا ہے یہ نہیں کہا کہ تُو نے مجھے ابشبد بولے یہ نہیں کہا کہ تُو مجھے کوس رہا تھا یہ نہیں کہا کہ تُو مجھے ساتھ بتمیزی کر رہا تھا داؤز راجہ نے کیا کہا سب سے پہلی چیز کہا پرنتو میں تُو تو یہ سارے تام جھام کے ساتھ آ رہا ہے لیکن میں سیناؤں کے یہہوہ کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں جو اسرائیلی سینہ کا پرمیشورت اور اسی کو تُو نے للکا رہا ہے جب آپ آگے کرتے ہو خدا کو جب آپ پرمیشورت کو آگے کرتے ہو اور آپ پیچھے ہو جاتے ہو تب آپ جیتتے ہو جب آپ اپنی تیسٹیمنی شیئر کرتے ہو تب آپ جیتتے ہو اس لئے یاد رکھو جیسے ہم نے پڑھا کہ میمنے کے لہو اور اپنی گواہی کے وجہ سے جیبانت ہوئے جب آپ پربو کے لہو کا اپلائی کرتے ہو اور اپنی گواہی کو شیئر کرتے ہو آگے بڑھتے ہو تب آپ جیتتے ہو پربو کے ایک داس نے ایک بار کہا کہ جب آپ جاتے ہیں کہیں بھی جب سیوک لوگ پرچار کے لئے جاتے ہیں انہیں گواہی شیئر کرنا ضروری ہے کیونکہ وہاں پر جو نقارت مکاتمائیں ہوتی ہیں انہیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ کون ہو پرمیشورت کا کون سا سامرت آپ کے اوپر کار کرتا ہے آپ کی تیسٹیمنی آپ کو بل دیتی ہے اور جب آپ نیگیٹیو بات بولتے ہو تو شیطان کو بل ملتا ہے دشتہ آتما کو بل ملتا ہے میرے سے کچھ نہیں ہو سکتا آپ کچھ نہیں ہو سکتا یہ جو ہے آپ اپنے ہی شبدوں سے اپنے آپ کو شراب دے رہے ہو اپنے ہی شبدوں سے اپنے لوگوں کو شراب دے رہے ہو وہاں ارے تم نہیں صدر سکتے تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا اپنے دیکھ لیا تم کو اس کا مطلب تم اپنے ہی شبدوں سے اپنے لوگوں کو شراب دے رہے ہو کیا آپ سمجھ رہے ہو ایسی گلتی کبھی نہیں کرنا ہو سکتا ہے واسطوں میں بہت گلت کام کرتے ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لوگ واسطوں میں صحیح رویہ آپ کے ساتھ نہ رکھتے ہو لیکن آپ اپنے موں سے ان کو شراب مت دینا آپ اپنے موں سے ان کو نگیٹیو مت بولنا نہ ہی بحث کرنا نہ ہی شراب دینا نہ ہی آپ لڑائی چکڑا کرنا اپنے خدا کو آگے کر دو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا پربوں میرے ساتھ ہے پربوں مجھے نہیں چھوڑیں گے میرے ساتھ سب اچھا ہوگا کیونکہ پربوں کا اچھا نے جتنی کلپ میں پرمیشن میرے لئے کرتے ہیں وہ ہانی کی نہیں لاپ کیے آپ سے نہیں بن رہا ہے آپ پربوں کا نام آگے کر دو آپ پربوں میرے ساتھ ہے سب اچھا ہوگا پربوں کے نام میں کینسل کرتے ہیں آپ کو اتنا ہی تو بولنا ہے جب آپ پربو کو نام کو آگے کرو گے اپنے آپ سارے شراب ہٹ جائیں گے کئی لوگ ہوتے ہیں میرے پاس کمپلینٹ آتی ہے میری ممی بہت شراب دیتی ہے میرے پیرنٹس مجھے بہت شراب دیتے ہیں کیوں ماتا پتہ نہیں سمجھتے کہ آپ کے موں میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بنا سکتے ہو بگاڑ سکتے ہو میں نے اپنے سیوہ کے دوران کئی لوگوں کو دیکھا ہے نام نہیں لوں گا میں کئی لوگوں کو دیکھا ہے اپنے بچوں کو اپنے لڑکے کو اپنی لڑکی کو اپنے بچوں کو بہت شراب دیتے ہیں بہت شراب دیتے ہیں ان کو گصہ آیا کی نہیں وہ سب کو شراب دینا چالو کرتے ہیں اتنا جہر بھر جاتا ہے ان کے زبان میں میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے اتنا نیگیٹیو بولتے ہیں جب میرے سامنے وہ نیگیٹیو ان کے بچوں کو بولا کرتے تھے تو میں کاٹ دیا کرتا تھا میں اسی وقت کاٹتا تھا ایشیو کے نام میں نشٹ ہو جائے ایشیو کے نام میں انہیں بلیس کرتے ہیں ایشیو کے نام میں ان چیزوں کو ختم کرتے ہیں پھر آپ کے وہی بچے جب ہارتے ہیں تب آپ ہی کو دکھ ہونا ہے جب وہی بچے سفل نہیں ہوں گے تو آپ ہی کو تکلیف ہوگی لیکن جب آپ کرودت ہوتے ہو اپنے ہی اولادوں کو اپنے ہی بچوں کو آپ شراب دیتے ہو چاہے وہ لائق ہوں یا پھر لائق نہ ہوں آپ انہیں بلیس کرو آپ کا کام آشیز دینا ہے وچن کہتا اپنے بچوں کو کوسو مت ایسا نہ ہوں کیوں ان کا کانفیڈنس ختم ہو جائے کہیں ماتا پتہ نے اتنا دبا دیا کوس دیا اپنے بچوں کو نیگٹیو کر کر کے کہ اب ان کے کانفیڈنس ہی نہیں ہے جب آپ اپنے بچوں کو بلیس کرتے ہو وہ بلیس ہوتے ہیں جب آپ کرز کرتے ہو تو کرز ہوتے ہیں جب آپ پڑھتے ہو یاکوب نے جب اپنے بچوں کو آشیز دی اتپتی 49 میں لکھا ہوا ہے وہاں پر جب آپ پڑھو گے تو وہاں پر صاف لکھا ہوا ہے کہ جو جو آشیز پرمیشن نے دی تھی آپ جب بعد میں پڑھو گے پوری کتاب بائبل میں تو آپ کو وہی وہی چیزیں آپ کو دکھیں گی پربو جی نے جسے جو آشیز دینا تھا اسرائیل کو استعمال کیا یاکوب کو استعمال کیا اور یاکوب نے جو آشیز دی وہ سب پر ٹھہر گئی آپ اپنے بچوں کو جو بولتے ہو وہ ان کے اوپر چپک جاتا ہے ٹھہر جاتا ہے اس دنیا میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ویسے ہی سب جگہ نکھارت مکتا ہے سب جگہ نگیٹیوٹی ہے بہت برائیاں ہیں بہت تکلیفیں ہیں جیون آسان نہیں ہے وہ کٹھن سے کٹھن ہوتا جا رہا ہے اتنی کٹنائیوں میں تکلیفوں میں آپ کے بچے رہ رہے ہیں گزر رہے ہیں اوپر سے آپ ان کے ماں باپ ہو کر انہیں ہی شراب دے رہے ہو آپ کلپ نہ کر سکتے ہو کہ آپ کتنا برا ان کے ساتھ کر رہے ہو ویسے ہی وہ چاروں طرف تکلیف میں ہیں اب وہ اپنے گھر میں ہی سرکشت نہیں ہے چونکہ یہ ماتا پتا یہ پیرنٹس یہ گارجین جو ہیں ان کے ویروض میں بات کر رہے ہیں بہار تو ویسے ہی آپ کو چاروں طرف ہانی ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے کوئی آپ کی سمجھتا نہیں ہے لوگ آپ کو بری نظر سے دیکھتے ہیں آپ کو دبانی کوشش کرتے ہیں کمپیٹیشن اتنا ہے جلن اتنی ہے اور لے دے کے بچے گھر میں سرکشت ہونا چاہیے تو گھر میں ماتا پتا ہے میں نے ستریوں کو جاتا دیکھا ہے پتاوں کو تو میں نے دیکھا ہے پرشوں کو بھی دیکھا ہے لیکن ستریوں کو جرہا کچھ گصہ آیا ہے کہ نہیں بڑ 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 چالوں اور اس بڑ بڑ میں وہ کیا کیا بول دیتی ہیں اتنا خطرناک شراب دے دیتی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ہالیلویا یہ بلکل گلت ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور پرشوں سے میں کہوں گا اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کی پتنیاں جو ہیں بچوں کو شراب دے رہی ہیں تو آپ کے پاس عدیقار ہے کہ آپ اپنی پتنی کے ان شبدوں کو پوری طرح سے کاٹ سکتے ہو آپ ان کو کینسل کرو اپنے بچوں کے اوپر سے آپ اپنے اس چیز کو کینسل کرو اپنے بچوں کے اوپر سے جو شراب وہ دیتی ہیں آپ کی پتنیاں آپ کے بچوں کو اور میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا پری بچوں پربو کے لوگوں اپنے ماتا پتا کے لئے دعا کیا کرو کہ ان کے موہ سے آپ کے لئے بلیسنگ نکلے شراب نہ نکلے کبھی نہیں تو وہ چپک جائے گا اور یہ بات یاد رکھو چپک گیا نا تو چاہے آپ وشواسی ہو کہ چاہے آپ کتنے ہی آتمیک ہو وہ چپک گیا تو چپک گیا میں آپ کو بتا رہا ہوں شراب جب تک بولے نہیں جاتے کٹتے نہیں ہیں شراب کو کٹنا پڑتا ہے بول کر اور یا تو وہی شخص کٹے جس نے دیا ہے یا اس سے بڑا آتھارٹی والا ویکتی اس کو کٹے آئی بس سمجھ میں زیادہ میں اس چیز میں نہیں جانا چاہتا یہ ایک بالکل الگ ٹاپک ہے ایک الگ ہی دنیا ہے سو اس بات کو یاد رکھیں آپ ہمیں اپنی نکارتمک باتوں کو نہیں بولنا اور نکارتمک باتیں جو بول رہے ہیں ان کو کٹنا ہے پربو کا وچن کہتا ہے انہوں نے کہا کہ تُو نے پرمیشو کو للکا رہا ہے اور پھر کہتے ہیں چھالیسے پد میں آج کے دن یہوہ تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا دیکھ رہے ہیں آپ اب دعوت راجہ نے بھوشوانی چالیو کر دی جب آپ کے ورود میں لوگ کر رہے ہیں تو آپ کو بولنا چاہیے میں تو آشیشت رہوں گا میں تو چنگا رہوں گا میں تو بلیز رہوں گا میں تو آتمک بنوں گا میں تو سفل ہوں گا تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا نہیں میرا بہت کچھ ہو سکتا پربو میرے ساتھ ہے لڑائی جگڑے کے لیے نہیں بول رہا ہوں میں آپ کو پھر سے میں بول رہا ہوں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نہیں بول پا رہے ہو تو آپ دھیرے سے ہی بول دو ریکھن بولو موں سے آپ alter کرو اس کو counter attack کرو override کرنا بہت ضروری ہے ان چیزوں کو جو لوگ ہمارے ویرود میں بول دیتے ہیں ہی بہت سمجھویں آج کے دن یہ ہوا تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا میں تجھ کو ماروں گا اور تیرا سر تیرے دھڑ سے الگ کروں گا میں آج کے دن پلشتی سینہ کی لوتیں آکاش کے پکشیوں اور پرتفی کے جیو جنتوں کو دے دوں گا اور سمس پرتفی کے لوگ جان لیں گے کہ اسرائیل میں ایک پرمیشر ہے اور یہ سمس منلی جان لے گے کہ یہ ہوا تلوار یا بھالے کے دوارہ جیوانت نہیں کرتا اس لیے کہ سنگرام ارتات ید تو یہ ہوا کا ہے وہی تمہیں ہمارے ہاتھ میں کر دے گا واو ہالیلویہ کتنا سٹیک پوزیٹیو اور بھاوشالی جواب داؤد راجہ نے پلشتی کو دیا جب آپ کو نہیں آرہی سمجھ میں کہ مجھے کیا بولنا ہے میں کو نہیں سمجھ میں آرہی ہے تو آپ اپنے زبان کو پربجی کو دے دو اور وشواس کے ساتھ پرمیشے کے وچن کو اپنے پکش میں بولنا چالوں کروں آپ کو نہیں آرہی کو سمجھ میں لیکن وچن تو یاد ہے آپ کو پربو کی یوجنا میرے لاب کی ہے میری کوئی ہانی نہیں ہوگی کیونکہ پربو نے کہا میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا میرے ساتھ سب بھلا ہوگا دھنے وہ پرش جو پرمیشے کی اپسطی میں رہتا ہے وہ بہتی نالیوں کے طرح ہوتا ہے اپنی رتو میں فلتا ہے میں اپنے سامنے میں آششت رہوں گا میں اپنے سامنے میں بلج ہوں گا پربو میرے ساتھ میرا برا نہیں میرا بھلا ہوگا میرے پرمیشے کی اوجنا میرے جیون میں پوری ہوگی جب آپ ایسی پوزیٹیو باتیں کرتے ہو پربو کے نام کو آگے کر دیتے ہو پربو کے پیچھے ہا جاتے ہو پھر دیکھو آپ یود میں کبھی ہار نہیں سکتے اٹھالیس وقت کہتا ہے جب پلشتی اٹھ کر داؤد کا سامنہ کرنے کے لئے نکٹ آیا تب داؤد سین داؤد سینہ کی اور پلشتی کا سامنہ کرنے کے لئے فورتی سے دوڑا داؤد نے اپنی تھیلی میں ہاتھ ڈال کر اس میں سے ایک پتھر نکالا اور اسے گوفر میں رکھ کر پلشتی کے ماتے پر ایسا مارا کہ پتھر اس کے ماتے یہ بھی تر گھوز گیا اور وہ بھومی پر موہ کے بل گر پڑا واو داؤد راجہ نے پرمیش کو آگے کیا تو سامنہ سا پتھر بھی پاور فول بن گیا سامنہ سا ایک پتھر سامنہ سا ایک پتھر آپ کے لئے سامنہ سا شبد پرمیش کو آگے کرو اتنے پرباہ وشالی ہو جائیں گے کہ آپ کو سفلتہ ملے گی شترو ہاریں گے دشت نشت ہوگا اور آپ جیت جاؤ گے پرمیش کو آگے کرو اپنی ٹیسٹمنی کو لو اور پرمیش کی مہیمہ کرو اور پرمیش کے نام سے آگے بڑھ جاؤ پرمیش کا وچن آگے رکھو اور پرمیش کی اپسٹی میں چلو آپ کو سفل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے چاہے آپ کا جیون کا کوئی بھی شترو آپ کی پڑھائی ہو آپ کی سیوہ ہو آپ کا رشتہ ہو آپ کا ویوہ ہو آپ کی شادی ہو کچھ بھی ہو ہر جگہ آپ کو بلیسنگ ملے گی اپنے آپ کو پیچھے پرمیش کو آگے کرو پرمیش کے وچن کو آگے کرو گواہی کو آگے کرو ایک دم سے تکلیف آتی ہے تو ایک دم سے نہیں گھبرانا وچن کہتا ہے کہ جب دوشتوں پر پتی آ پڑے تبے تو گھبرانا جانا کیونکہ پرمیش اور تجھے سہرہ دیا کرے گا اور تیرے پاؤں کو فندے میں فسر نہ دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پرمیش میں ہیں پرمیش کے وچن ہمارے اندر ہے ہم پرمیش میں چل رہے ہیں تو ہمارا وہ حشر نہیں ہوگا جو دوشتوں کا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ وہ نہیں ہوگا جو ہمارے چاروں طرف ہو رہا ہے سب ڈرے ہوئے تھے اسرائیلی بھی ڈر گئے تھے لیکن داؤد راجہ کانفیڈنٹ تھے کیونکہ ان کے پاس گواہی تھی آپ کے پاس بھی گواہی ہے لیکن آپ اسے یوز نہیں کرتے اس لئے آپ کو سکسس نہیں دیکھتی آپ اپنے پربو کے لہو کو تو اپلائے کرتے ہیں لیکن کیا ہم گواہی کو اپلائے کرتے ہیں ہمارا پرمیش جس نے ہمیں اب تک سمالا وہ ہمیں آج بھی سمالتا ہے آگے بھی سمالے گا آپ کو اپنی گواہی شیئر کرنا ہے آپ کو وہ دن یاد کرنا ہے جب آپ بیمار تھے اور آپ چنگے ہو گئے آپ کو وہ بولنا ہے بتانا ہے جب گواہی بتاتے ہو تو اندکار کی جگت کو گبراہٹ ہوتی ہے ڈر ہوتا ہے وہ کچھے ہو جاتے ان کا confidence ٹوٹ جاتا ہے جیسی ڈاکٹر بولتا نا تمہیں بڑی بیماری ہو گئی آپ دیکھو لوگوں کو دو دن میں وہ سوک جاتے ہیں دو دن میں دو تین دن میں ان کی حالت کراب ہو جاتی کیوں کیونکہ وہ اس چیز کو سن کر accept کر لیتے ہیں میں نے ایسی گواہی بھی سنی ہے جنہوں نے ڈاکٹر سے کہہ دیا کہ نئی پربو مجھے ٹھیک کرے گا میں ٹھیک رہوں گا اور وہ کینسر تک سے ٹھیک ہو گئی کیونکہ انہیں ڈاکٹر سے کہہ دیا دوکٹر نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا انہیں کہا کہ پربو ایشو میرے ساتھ ہے میں ٹھیک رہوں گا میں جیویت رہوں گا اور وہ ایسا ہی ہوا اور ان کا کینسر ختم ہو گیا بیماری ختم ہو گئی اور انہیں جا کر اسی ڈاکٹر سے چیک اپ کر آیا ڈاکٹر نے کہا یہ چمتکار کیسے ہو گیا انہیں اپنی گواہی شیئر کری اس ڈاکٹر کے سامنے بات یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان کا ویروہد ہمیں کرنا ہے نہ ہمیں ڈاکٹر کا ویروہد کرنا وہ تو فیکٹ بتا رہا ہے جو ریال میں ہے اس نے وہی چیز بتائی لیکن جب آپ اس چیز کے آگے پرمیش کا نام کر دیتے ہو تو کوئی بھی بیماری ہو وہ ہار جائے گی کوئی بھی پرستی ہو وہ ہار جائے گی چاہے آپ بچے ہو داؤد بھی بچے تھے کولیت دس فٹ سے اوپر کا تھا کتنا ہٹا کٹا تھا بڑے بڑے سینک اس کا سامنا نہیں کر پا رہے تھے داؤد راجہ نے اپنی کمزوری کو نہیں دیکھا ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا ہم کر پائیں گے کیا ہم سے ہوگا کیا میں کروں گا میرے سے ہو جائے گا آپ کو کانفیڈنس کیوں نہیں ہے یودہ آپ کا ہے ہی نہیں سفلتہ پورا پششم سے نہیں آتی خدا کی اور سے آتی ہے اس لئے نہیں آتی فورمولا ہے ایک ہی مول منطر ہے بس یہ کہ آپ پربو کو آگے کرو گواہی کو لو پربو کے لہوں میں آ جاؤ اور آپ سامنا کرو پرستیتیوں کا پربو کا نام لے کر جب لوگ آپ کا ویروت کریں پربو کو آگے کر دو کون پربو کا ویروت کرے گا ہالیلویہ پربو جی کا وچن کہتا ہے جو تمہیں چھوئے گا وہ میری آنک کی پتلی کو چھوئے گا ہالیلویہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں اس بات آپ کو کیا کرنا ہے اپنے ہارٹ کو گارڈ کرنا ہے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سننے میں تو بہت اچھا لگا اور ہمیں اچھا لگا confidence آیا کہ اب ہم ایسے ہی کریں گے لیکن میں آپ کو بتا ہوں وہ وچن جو آپ بولو گئے پربو شالی کب ہوں گے بولتے تو سب ہیں ہم ٹھیک رہے گا لیکن جیسی پرستی آتی سب ڈام اڈل ہوتے ہیں ادھکتر لوگ ڈام اڈل ہو جاتے ہیں میں نے دیکھا ہے بڑا اچھے اچھی باتیں کرتے ہیں پرچار ہوتا ہے کہ پربو کے داسوں کے ویرود میں نہیں جانا وہ اگلی ہی ہفتے داسوں کے ویرود میں بات کرتے ہیں پرچار ہوتا ہے کہ ڈھرنا نہیں دوشتاتما اسے ڈھرنا نہیں پرمیش و بھروسہ رکھنا اگلی رات ان کو ڈل لگتا ہے جو پرچار ہوتا ہے اس کا ویرود کے لیے شتروسی دن سے کھڑا ہو جاتا ہے جیسا پرچار ہوتا ہے اور ان کے جیون میں وہی کام ہوتا وہ دکھتا ہے اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ان کو وہ پرچار ہو گیا تھا اس کے بعد بھی ان نے وہی غلطی کری کیوں کری آج بھی یہ پرچار ہو گیا ہے آپ سن لوگے لیکن آپ اس کو پرباوشالی روپ میں استعمالی نہیں کر سکتے اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہے جو میں آگے بتا رہا ہوں کیونکہ ہم آدھورا گیان رکھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ جتہ مل گیا اتنا ہی کھا کے ہم بلیس ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوتا چیزوں کا کارن ہوتا ہے داؤد راجہ کو کونفیڈنس کیسے آیا پرمیشہ پر یہ بات میں نے نا اتنا کونفیڈنس آتا ہی نہیں نا لوگوں کو تو چھترو آتا ہے تو وہاں ڈر جاتے ہیں پرسطی آتی وہاں ڈر جاتے ہیں انہیں تو یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمیں یہ پرچار آپ کو پرسطی میں پرچار یاد آتے ہیں میں نے تو دیکھا ہے میرے موہ پہ لوگوں نے ویروت کیا پاسٹر کا ویروت پاسٹر کے موہ پہ ہی بینا کارن کے اتنا ویروت اور میں نے کہا کہ پرمیشہ کے وچن میں تو ایسا لکھا ہوا پرچار اتنا ہوا اس کے بعد آپ اس پرکار سے باتتی میزی سمیر سے بات کر رہے ہو تو اس کے بعد بھی وہ کونفیڈنٹ تھے باتتی میزی میں دوشت آتما نے وہ پورا قبضہ کیا ہوا تھا یہ اس انسان پہ پورا قبضہ اور اتنی نکار اتمک جہر بھری باتیں مجھ سے بول رہے تھے کیوں کیونکہ وچن نہیں اندر سنتے تو خوب ہیں کان کی اچھی کچھ لی ہے ان کو لیکن سننا سب ہے یہاں بھی سننا وہاں بھی سننا ٹی وی میں بھی سننا سب جگہ سننا لاغو اٹھننی بھی نہیں ہوتا جیون میں لاغو بلکل نہیں کرتے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سننے والے نہیں ہیں سن کر کرنے والے بنو سن کر کرنے والے بنو یہ وہ لوگ ہیں جن نے ہزار بار سن لیا کہ پربو کے داسوں کے ورود میں نہیں جانا اور وہ پھر بھی جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر وچن جاتا ہی نہیں ہے کان میں ہی وہ پھج جاتا کہیں اندر نہیں جاتا ڈاؤد راجہ کیون موں سے بات نہیں کر رہے تھے ڈاؤد کے اندر ڈاؤد راجہ کے اندر وشواص تھا وشواص کیوں آیا ہم آگے دیکھیں گے ڈاؤد راجہ کے اندر ایک بھروسہ تا پربو پر وہ کیوں آیا آگے ہم دیکھیں گے ڈاؤد راجہ نہ صرف کہہ رہے تھے بلکہ confident تھے ہندریٹ پرسنٹ وہ confidence اٹوٹ بھروسہ کیوں آیا آگے ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے نا آگے ہم دیکھیں گے کہ ایسا کیوں ہوا پربو جی کا وچن کہتا ہے پربو جی آپ کی سہتوے کریں ہالیلویا اور میں ان لوگوں کو شما کرتا ہوں اور آپ بھی ان لوگوں کو شما کر کے آگے بڑھیں جنہوں نے آپ کی ورود میں باتیں کی میں بھی ان کو شما کرتا ہوں پربو انہیں معاف کریں میں بھی انہیں شما کرتا ہوں اور آپ بھی شما کر کے آگے بڑھو کیونکہ اگر آپ کے اندر شما ہینتا ہے تو آپ جیت نہیں سکتے یو دمیں یاد رکھنا آپ نے شما نہیں کیا ہے تو آپ کی دعایں نہیں سنی جاتی آپ نے شما نہیں کیا ہے تو آپ کا body بیماری کی ور بڑھ رہا ہے آپ نے شما نہیں کیا ہے تو بی پی ڈائبیٹیز اور ہڈیوں کی کمجوری ہڈیاں گلتی ہیں جن کی شما نہیں کرتے جو شما نہیں کرتے ان کا body بجھنے لگتا ہے بڑا دھیرے دھیرے تو ان کے پاس شمانی ہو رہے ہیں بچان صاحب کہتا ہے جیسا تم ناپ ہوگے ویسا تمہارا ساتھ ہوگا جیسا تم نے کیا دوسروں کے ساتھ ویسا ہی ناپ تم نے ٹھہرا دیا اور تمہارا ساتھ وہی ہوگا کیونکہ آپ پربو کو ٹھٹوں میں نہیں اڑا سکتے منسج جو بہتا ہے وہی کاٹتا ہے اس لئے اگر آپ کے اندر شما ہے تو تو آپ جیت ہوگے اور ایک انٹریسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے کی داؤد راجہ گولیت کے پاس گیا داؤد راجہ کا ایک بھائی آ کر کہتا ہے مجھے پتا ہے تو کیوں آیا ہے تجھے لڑائی دیکھنے کا بڑا شوق ہے اس لئے تو آیا ہے اس سے پہلے کی ہم سفلتہ کی اور جائیں ہمارے ہی گھر کے لوگ ہمارے ہی پریوار کے لوگ ہمارے ہی چرچ کے لوگ اپنے ہی لوگ ہمارے ویروت میں آ کر رہنا نیگیٹیو باتیں بھرنے لگتے ہیں تاکہ وہ ہمارے من کو ڈسٹرپ کر دیں تاکہ ہم یودھ میں سفل نہ ہو جب جب سربیوار آتا تھا اور سنڈے آتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ سٹرڈے سنڈے یا اسی دن جب چرچ میں جانا ہے اس کے پہلے شترو کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتا تھا کہ آپ نیگیٹیو کسی کو کچھ بول دو ڈسٹرپ ہو جاؤ تاکہ جب آپ پرچار کرو تو پرچار بلکل ٹھنڈا پرچار ہو اس میں پرمیشہ کی سامرت ہی نہ ہو اور پرمیشہ کا کار ہی نہ ہو پائے جب بھی آپ یودھ کیلئے جاتے ہو جب بھی آپ اگزام کیلئے جاتے ہو جب بھی آپ سیوہ کیلئے جاتے ہو جب بھی آپ سفلتا کی اور بڑھتے ہو جب بھی آپ کا breakthrough آنے والا ہے جب بھی آپ کو بس سفلتا پہنچنے ہی والی ہے دیکھ لینا اپنے پریوار کے لوگوں کی روئیوں کو آپ اپنے لوگوں کو اپنے کلیسیا کی لوگوں کے روئیے کو آپ کے پرتی جیسی آپ سفلتہ کی اور بڑھتے ہو سفلتہ انہی والی ہوتی ہے وہ آپ کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے شطرور ان کے مند میں ڈالتا ہے اور وہ آپ سے چڑھتے ہیں اور آپ کے ویروز میں باتیں کرتے ہیں تاکہ آپ ان باتوں میں اتنا فض جاؤ کہ آپ انتی نہ کر سکو ایک بیٹی نے کہا میں وشواز میں بڑھتی ہوں پراتنا میں بڑھتی ہوں میرے پتی کا روئیہ بڑھا نیگٹیو ہو جاتا ہے کسی نے کہا کہ میں پریئر میں بڑھتی ہوں میرے پریوار والے بہت تکت دینے لگتے ہیں کسی نے کہا جیسی دعا پراتنا میں بڑھتی ہوں تو کسی کو کوئی برا مان کے بڑھ جاتا ہے کوئی میرے ویروت میں بولنے لگتا ہے کوئی کہتا ہے کہ جب میں نے بہت کوشش کی اپاس پراتنا جس دن اپاس رکھو اس دن میں کوئی سردرد ہوتا ہے اس دن میرے اوپر اٹیک ہوتا ہے اس دن میرے ساتھ یہ ہوتا ہے میرے پریوں ہمیں ایک ید میں ہیں اور اگر ہم اس ید کی رولز کو نہیں جانتے اور ہم آنکھ بند کر کے چل رہے ہیں یہ سوچ کے کہ ہم پربو میں ہیں تو ہمارے ساتھ سبچہ ہوگا یہ بلکل غلط بات ہے یہ کانفیڈنس اور یہ بھروسہ پربو جی کی اور سے ہے ہی نہیں بچن کہتا ہے کہ ہائے تم پر جب سب لوگ تمہارے لئے بڑھائی کریں سب لوگ تمہاری تعریف کریں پربو جی کا بچن کہتا ہے اس تکلیف میں درتی میں کلیش تو ہوں گے لیکن دھارڈس باندھو میں نے سنسار کو جیت لیا ہے پترس کی پتری میں صاف لکھا ہوا ہے کہ تمہارے اور بھی بھائی لوگ ہیں جو اس پرکار سے تکلیف کو جھیل رہے ہیں جب ہمارے پربو جی نے تکلیف کے راستے سے گزر کر پرمیش کے پاس گئے تو ہم لوگ کو بھی تکلیف کے راستے سے ہی گزرنا پڑے گا پربو نے نہ ہی کہا کہ تمہیں کوئی چنتہ نہیں ہے پربو جی کا بچن کہتا ہے کہ چنتہ مت کرو لیکن اپنا کروس اٹھا کر میرے پیچھے ہو لو مطلب ہمیں اپنے آپ کو تکلیفوں سے گزر کے ہی جانا پڑے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تکلیفوں کو جبرن جھیلو کہ ہاں تکلیف آ جاؤ میرے دیون میں ایک بیٹی نے کہا کہ میری لائف میں تکلیف نہیں ہے جب تکلیف چالو ہوئی تو اس کی گبرات ہو گئی اس کی حالت کراب ہو گئی اس کو آج کلیسیا میں کچھ ایسے اٹیک ہیں جو اس لیول پر کسی کو نہیں ہوتے اس نے تکلیفوں کو خود نہیں ہوتا دیا تھا نہ سمجھی مت کر دینا کہ تکلیفوں کو خود موقع دینا آ تکلیف مجھے مار آ بیل مجھے مار آ تکلیف میری اوپر چڑ جا اس کو لگتا تھا اس کی لائف میں تکلیف نہیں ہے بلیز لائف پربو جی نے دی تھی اب آج روتی ہے وہ پاسٹر جی ایسا پاسٹر جی ایسا وہ روتی ہے تکلیفوں کو مانگا اس نے ایسی گلتی مت کرنا جتنا جیادہ تکلیفوں سے بچ سکو اتنا بچ کر چلو کیونکہ یاد رکھو اس کانفیڈنس میں مت رہنا کہ آپ ہمیشہ ایستھر رہو گے جو یہ سوستا ہے کہ میں کبھی نہیں گروں گا وہ گر سکتا ہے اس لیے میں سوچو کہ آپ بہت الگی ویکتی ہو آپ تو کانفیڈنس کے ساتھ تکلیفوں سے گزر جاؤ گے پربو جی کا بچن کہتا ہے پربو جی نے پترس سے کہا شیطان نے تجھے مانگا ہے کہ تجھے گہوں کے سمان فٹ کے لیکن میرے تیری لئے دعائیں کیے اور جب تُو فر ہے تو اپنے بھائیوں کو ستھر کرنا اس کا کیا مطلب ہے جب شاترون نے پترس جی کو پریشان کرنے کی کوشش کی استعمال کیا اور انہوں نے تین بار انکار بھی کر دیا اور بہت ان کے لائف میں چیزیں آئیں پربو جی کی دعاوں سے وہ بچے مت سوچو کہ آپ کی لائف میں تکلیف آ جائیں گی تو آپ بھی آپ سفل ہی نکلو گے ایسا مت سوچنا آپ پربو جی کے دوارہ سفل نکلو گے آپ اپنی طاقت سے اپنے بل سے سفل نہیں نکل سکتے اور پربو جی کے دوارہ آپ تب سفل نکلو گے جب آپ نرنتر پراہتنا میں رہو گے سنگتی میں رہو گے وچن پڑھو گے وچن آپ کے اندر رہے گا سمجھ لیں اس بات کو داؤد راجہ کے بھائی نے جب بولا مجھے پتا ہے تیری عادت بھیڑ بکری کو چھوڑ کر ایسی جنگل میں چھوڑ کے آ گیا وہ تجھے لڑائی دیکھنا چھوڑ کے لڑائی دیکھنے کے لیے آیا تھا جبکہ کیا کارن یہ تھا داؤد راجہ ان کو کھانے دینے کے لیے آیا تھا اور وہ تھینکس کرنے کی بجائے وہ کیا بولتا مجھے پتا ہے تو کیوں آیا ہے ایسی ہے آپ کے لوگ آپ کے ویرون بات کرتے ہیں آپ کا دل بڑا اچھا ہے لیکن آپ کے ویرون میں بڑیار نگٹیو نگٹیو بولتے ہیں اور آپ لوگ جو نراش ہو جاتے ہیں یہ سن کر اس میں آپ آدھی جنگ وہی ہار جاتے ہو آپ کو نراش نہیں ہونا داؤد راجہ نے کہا یہ کیا بات ہے داؤد راجہ نے صاف کا جب آپ پڑھتے ہو اس پورے دائے کو پڑھنا وہاں پر صاف لکھا ہوئے داؤد راجہ نے کہا یہ تو نری بات ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے انہوں نے دھانی نہیں دیا اس بات پر ہمیں بھی ایسے ایسے ایوائیڈ کرنا ان لوگوں کو جیسے وہ کچھ نہیں ہے ہمیں ایسے ایوائیڈ کرنا جیسے وہ بات کوئی ایمپورٹنس نہیں رکھتی ہمارے لئے بلکل نکار دو ان باتو دھانی مت دو جب آپ ایسا کروگے تب آپ بلیسڈ ہوگے اگر آپ ان سے پرباویت ہو چاوگے تو آپ ید میں جیت نہیں سکتے کیونکہ آپ کے ہی لوگ سب سے پہلے آپ کے پیروں کو کھاٹ دیں گے آگے آپ کیا دوڑ ہوگے آپ کا confidence پہلے ہی انہیں جانے کی پہلے ہی کم کر دیا آپ آگے ہی کیا کروگے ایساں کے لئے جا رہو کسی نے بول دیا ارے بڑا ٹف پیپر آئے گا کسی نے بول دیا ارے باپ رہے اب تو دوسری لوگ تو دوسروں کے confidence میں اپنا confidence کو دیتے ہیں اگر آپ نے پانچ چپٹر پڑکے گئے اور سامنے والے نے دس چپٹر پڑکے گئے آپ کا confidence وہ ہی قتم ہو گیا کہ اس نے اتنا پڑا ہے وہ پاس ہو جائے گا میرا کیا ہوگا آپ اپنی شمتہ کو کیوں دیکھتے ہو اور دوسروں کی قابلیت کو کیوں دیکھتے ہو آپ اپنے خدا کو دیکھو اپنے پربو کو آگے کرو داؤ دراجہ سب سے ویق تھے وہاں پر لیکن سب سے سٹرانگ بن گئے کیونکہ پربو جی کو آگے کیا ویق تھے فیزیکلی روپ سے کیونکہ جب ڈھال اور جلم پہنائی گئی تو ان سے چلتے نہیں بننا تھا can you imagine باقی سارے یودہ وہ لوہے کی ڈھال اور جلم کو پیتل کی جلم کو پہنے ہوئے ہوں گے اور کھڑے ہوئے تھے پھر بھی ڈرے ہوئے تھے اور یہاں ان سے ڈھال اور جلم اور تلوار اٹھاتے نہیں بن رہا بھالا لے کر چلتے نہیں بن رہا اور اس کے بعد بھی پربو کا نام لیا تو جیت گئے ہو سکتا آپ بھی ویسے ہی بیکتی ہو جس کو کوئی نولیج نہیں ہے آتمکتہ جس کو کوئی نولیج نہیں ہے جس کا کوئی سپورٹر نہیں ہے چرچ میں سپورٹ نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ آتمک لوگ آپ کا سپورٹ نہیں کرتے آپ کو لگتا ہے کوئی بھی آپ کے چاروں طرف نہیں ہے نہ چرچ ہے نہ کوئی ہے نہ پریوار ہے نہ ابشکت ہیں کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا پربو آپ کے ساتھ ہے پربو کو آگے کرو پربو آپ کو کئی بار لوگوں سے الگ اس لئے بھی کرتے ہیں تاکہ آپ کو confidence آئے پربو پر نہیں تو آپ جو پاسٹری آپ کو ہمیشہ support کرتا رہے گا تو آپ اسی پر depend رہو گے اور وہیں سے آپ بلکل پنگو بن نہیں رہو گے پرمیشب پر بھروسہ کرنے کی کوشش کرو پرمیشب confidence لینے کی کوشش کرو آپ کی life میں آپ جو زیادہ منوشے منوشے کرتے ہو اس لئے منوشے آپ کی life سے الگ کر دیتے ہیں پربو تاکہ آپ کو پربو جی پر confidence آئے نہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو منوشے کے دوارہ بار بار پرباویت ہوتے ہیں اور ان سے بڑا جڑنے لگ جاتے ہیں اسی لئے وہ منوشے ان سے دور ہو جاتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں آپ پتی پتنی اگر ہیں یا آپ کا بجواہ ہوگا ایک بات یاد رکھنا پتی پتنی کی ایک لیمٹ ہوتی ہے پرمیشب کا جو ٹائم ہے اس میں پتی پتنی اگر اپنی ایک دوسرے کو ٹائم دے رہے ہیں پرمیشب کے ٹائم میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ہی بیچ میں دھرار لانے ہی کوشش کر رہے ہو اگر آپ پریم کر رہے ہو لیکن بیلنس نہیں ہے آپ کے پریم میں اگر آپ آدھر کر رہے ہو بیلنس نہیں ہے آپ لیمٹ کروس کر دے رہے ہو کوئی لوگ میں تو تمہارے جیر نہیں سکتا تم میری لائف ہو ارے آپ کی لائف کوئی لڑکا نہیں ہو سکتا لڑکی نہیں ہو سکتی آپ کی لائف پربو نہیں یہ شبد جو ہمیں پربو کو بولنا ہے اگر آپ نے اپنے پتی اور پتنی کو بول دیا اس کا مطلب آپ نے پربو کو پیچھے کیا اور اپنے پتی اور اپنی پتنی کو پربو کی جگہ دے دی کیونکہ آپ ان سے کتنا ہی آپ رومینٹک بات کر لو آپ کتنا ہی بھابوک ہو جاؤ لیکن لیمٹر میں رہنا کیونکہ یاد رکھو آپ پرمیش کی جگہ ان کو دوگے تو آپ انہیں اپنا خدا بنا دوگے اور جس کو بھی آپ نے خدا کی جگہ دے دی یاد رکھو چھوڑا اس کے اوپر آ جائے گا چھوڑا کا مطلب ہوتا ہے not literally but ان کے اوپر تکلیف آ جائے گی پرمیش کا جگہ کسی کو دوگے تو وہ ہاتھ سے چلے جائے گا آپ اپنی پتی یا پتنی کو آپ پرمیش کی جگہ دیکھو دو دن بعد آپ کا ایسی جھڑائی لڑائی ہوگی ایسا جھڑا ہوگا کہ آپ پھر کہو گے کڑوار سے بچ جاؤ گے میں نے سب کو دیکھ لیا سب ایسے ہیں میں تو بڑا بھروسہ کیا تھا دو دن دو دن تو بڑا اچھے تھے اور اب ان کو کوئی پیار نہیں اب میں کو کوئی مطلب نہیں یہ کیوں ہوگا کیونکہ آپ نے بیلنس گڑ بڑ کر دیا پتی پتنی آپ لیمٹ میں رہو لیمٹ کا مطلب ہے جو ان کا ہے انہیں دو لیکن جو خدا کا ہے انہیں خدا کو دینا ہے آپ کے بینا تو میرا دنی نہیں ہے آپ کے بینا تو میرا منی نہیں ہے کیا بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو آپ آپ اپنے پرمیش کے بینا نہیں جی سکتے ہو آپ پرمیشر کو جو شب د کہنا ہے وہ اپنے پتی پتنی کو مت کہا کرو you are my life بڑے لوگوں کو میں نے status پر دیکھا you are my lifeline اوہ بھائی صاحب lifeline کی بات کر رہے ہو آپ آپ کے lifeline پرمیشی ہیں حد کرتے ہیں لوگ حد کرتے ہیں حد پار اور یہ میں وشواسیوں کی بات کر رہا ہوں یہ جو وشواسی ہیں جو بپتیس مال ہوئے بالکل پک کے وشواسی ہیں ان کی پتنی ان کی lifeline ہے کسی کا پتی ان کی lifeline ہے my god کبھی آپ نے اتنی بار I love you پرمیشی سے کہا پہلا ٹائم پرمیشی کو دیا کتنے گھنٹے دیتے ہو آپ پرابو کو چلو گھنٹے کے صاحب سے اگر ہم دیکھیں تو کس کو ہم پہلا سان دیتے ہیں اگر آپ شادی شدہ ہو تو پرابو جی کو ایک گھنٹا اور اپنے life partner کو کس کو کس کو آپ نے کو دیا priority کس کو آپ نے ادھک دیا یہی غلطی ہم کرتے ہیں ہمیں پہلا بھاگ پرمیشی کو دینا ہے کچھ ایسے شبدیں جو کیول پرابو جی کی جاتے ہیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے بینا جی نہیں سکتا یا پھر میری دن کی شروعات تمہارے بینا نہیں ہوتی یہ جو شبد یہ شبد میں اتنا زیادہ وجہ نہیں ہے کہ یہ کسی life partner کو دیے نہیں جا سکتے ہیں یہ کرنا ایک نائنصافی ہے یہ کرنا ایک پاپ ہے یہ کرنا جو پرمیشر کا ہے پرمیشر کو نہیں دینا پاپ ہی ہوتا ہے آج کے پہلے آپ نے سنا نہیں ہوگا لیکن آج سن لو کیونکہ ہمیں تول نہیں پتا ہمیں نیائن نیائن نہیں پتا نہ تول پتا ہے ہم چیزوں کو ادھر کا ادھر کرتے پھرتے اسی لئے ہم وشواس میں تو آگئے لیکن ہمیں گیان کچھ نہیں ہے بیلنس نہیں ہماری لائف میں میں آپ کے بینا نہیں جی سکتا دعا کرنے میں تو ایک آنسو نہیں آیا اور پتی پتنی نے جراسی بات کری اور رونے لگے کون دل میں گہ رہا ہے پتی پتنی ہے پربو جی اتنے گہ رہے نہیں ہے اس کا مطلب پربو جی کا اسطحان دیرے دیرے پیچھے ہو رہا ہے پتی کا اسطحان آگے آ رہا ہے بچے کا اسطحان آگے آ رہا ہے آپ کیا کر رہے ہو پربو جی کے اسطحان پر دوسرے کو بٹھا رہے ہو سیحاسن خدا کا ہے پربو جی وہاں بیٹھنے چاہیے صبح اٹھتے سے مہمانوں میں لگ گئے صبح اٹھتے سے بچوں میں لگ گئے پتی میں لگ گئے ارے اتنی جلدی اٹھ جاؤ کہ خدا کو پہلا سمجھے دے سکو جب آپ پتیوں پڑھتے ہو جب ابراہم جی اپنے بیٹے اساق سے پریم کرنے لگتے ہیں پرمیشر کہتے ہیں اساق کو بلیدان کر دے پرمیشر کیا اساق کو مارنا چاہ رہے تھے نہیں لیکن اساق کے اوپر کیوں یہ پریشتی آئی کیونکہ ابراہم ان سے بہت پیار کرنے لگے تھے اور پرمیشر نے یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے یہ اپنے بیٹے سے اس پریشتی میں ڈالا کیا آپ چاہتے ہوگی آپ کی پتنی آپ کا پتی آپ کا بچہ ایسے اٹیک ایسی پریشتی ایسی چیزوں میں فسے اگر چاہتے ہو تو آپ limit cross کرو اور اگر نہیں چاہتے ہو تو شبدوں میں تول ہوتا ہے داؤد راجہ نے جب تین سینک پلشتیوں کے ڈیرے میں جا کر وہاں سے بیتلہم سے کنڈ کا پانی اس کوئے کا پانی لے کر آئے تو داؤد راجہ نے گٹ 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 کر کے پی نہیں گئے آپ اور میں ہوتے تو پی جاتے میں تو پربجی نے مجھے سکھایا آپ تو میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں میں انتر ہوتا ہے لیکن ایک جنرل بات ہے کیا ہم اس کو فیکتے نہیں داؤد راجہ نے کیا کیا اس پانی کو ارگ کی نائی خدا کے آگے وہ انڈیل دیا کیوں ایسا کیونکہ وہ پانی نہیں تھا کیونکہ وہ پانی نہیں رہ گیا تھا داؤد راجہ نے کہا کیا میں ان کا لہو پیوں داؤد راجہ نے ان کو اس بات کو سمجھ گئے کہ اب یہ میرے پینے سے بڑھ کر ہو گیا ہے اب یہ لہو بن گیا ہے وچن کہتا لہوستہ میں کہ لہو کو جب تم پشوں کو بلی کرو لہو کو کیا کرنا زمین پہ یوں ہی بہا دینا داؤد راجہ وچن کو جانتے تھے اس لئے انہیں یہ کیا ہم کو لگتا انہیں بھاونہ میں کیا وہ وچن کو جاننے والے داس تھے جب کوئی جان پر کھیل کر آپ کے لئے کچھ کر رہا ہے تو وہ جو چیز کر رہا ہے وہ اس اتنا جہادہ اس میں اس کا لہو آ جاتا ہے وہ لہو کی لہو کی سمانتہ میں آ جاتا ہو لہو آپ چاہے کھانے میں ہو چاہے پینے میں ہو نہیں کھا سکتے نہیں پی سکتے نہیں گرین کر سکتے آپ نے لہو گرین کر لیا مطلب پرمیشر کا جو ہے وہ آپ نے لے لیا اس لئے انہوں نے پرمیشر کے آگے بلیدان کر دیا کیونکہ لہو ویدیوں پر چڑھایا جاتا ہے آپ کے پیٹ میں نہیں جاتا انہوں نے پانی کو پیٹ میں نہیں ڈالا انہوں نے ارگ کینائی انڈیل دیا خود آ کے آگے یہ ہے سپرچول لیول یہ ہے بدھی مانی ہم وشواس میں تو آگئے ہمیں چیزوں کا اف اور بٹ نہیں پتا اے بی سی ڈی ہمیں نہیں پتا کوئی بات نہیں اگر ہم پربجی سے مانگیں گے تو پربجی ہماری ساحتہ کریں گے جیسا پربجی مجھ سے بات کرتے ہیں مجھے ان باتوں کی گہرائیوں کو سمجھاتے ہیں آپ بھی دعا کریں گے آپ کو بھی پربجی بات کریں گے اور آج پربجی آپ سے بات کرنا ہے کہ ان تینوں کا لہو اس پانی میں آ گیا تھا کیوں آیا تھا ریال میں نہیں آیا تھا کہ پانی میں لہو کے چھیٹے آ گئے بلکہ کوئی بھی ویکتی آپ کے لیے اپنی جان کو کھیل کر کچھ کرتا ہے جان کو اپنی ہتیلی میں رکھ کے کچھ کرتا ہے تو وہ کار بھکتی کی شکل کا ہوتا ہے کیونکہ پربجی سے اپنے پورے من سے اور پورے پران سے پریم کرنا ہے کوئی اپنا پورا پران آپ کے لیے جھوک دے رہا ہے تو آپ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے وہ خدا کی ہو جاتی ہے اس لئے یاد رکھو کسی سے اس حد تک پیار کے نام پر اس لیول میں مت چلے جانا کہ آپ اسے عیشوری بھکتید میں چلے جاؤ کیونکہ آپ اس کو لیلہ مجنوب بن کر اس کے ساتھ اس کے بینہ کھائے نہیں بن رہا پینتے نہیں بن رہا اس چیز میں جب اور کر دوگے نا تو آپ پرمین شکستان اس کو دے دوگے یہ بھکتی میں آ جاتا ہے جتنے بولیوڈ کے سانگز ہیں جو لوگ سنتے ہیں بڑے سٹیٹس میں ڈالتے ہیں ٹنگز میں دعا کر رہے ہیں ببتسمہ ہو گیا اس کے بعد بھی کئی لڑکیوں کو میں دیکھ رہا ہوں دیکھتا ہوں سنسارک گانے ڈالتی ہیں لڑکوں کو میں دیکھتا ہوں سنسارک چیزیں ڈالتے ہیں سنسارک گانے ایک بھکتی ہے لیکن ایشور کی نہیں ہے لڑکے اور لڑکی کی بھکتی ہے جب آپ شبدوں کو دیکھو گے کہ تیرے بینہ نہیں جی سکتا تیرے ساتھ مجھے جیون بتانا ہے اور یہ جنام اتنے جنام اتنے جنام یہ جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ کیا ہے worship ہے یہ worship خدا کی worship نہیں ہے یہ human کی worship ہے یہ آپ کی girlfriend کی worship آپ کے پتی آپ کی پتنی کی worship ہے اور آپ کسی کی بھی worship نہیں کر سکتے خدا کے علاوہ مجھے چھوڑ دوسروں کے ایشور کر کے مت ماننا پرمیشن کی جگہ دوسروں کو مت دینا آپ ایسا کر کے ایسی گلتی کر دیتے ہو جب آپ کو چرچ جانا ہے لیکن آپ چرچ کو مس کرتے ہو اپنے کارن اپنے گھر والوں کارن جب آپ راتنا کو پیچھے کر دیتے ہو نہیں ابھی دعا نہیں کر رہی ہے اب تو بڑا میں بیزی ہوں اور ایسا ویسا اور دعا یاد آتی آپ کو رات میں سوتے سامنے اس کا مطلب آپ نے پرمیشن کا جگہ دوسروں کو دے دی پریوں ایسی گلتی نہ کرو ایسی گلتی نہ کرو آپ سے دعا کرو لائف میں بیلنس آئے نہیں تو کھوگا کیا دو دن پتی پتنی بڑے اچھے سے رہیں گے اور ساری حدے پار کر دیں گے اور تیسر دن لڑیں گے کیونکہ شیطان گھوچ جائے گا جب آپ پرمیشن کی جگہ کسی اور کو دے دوگے انسان کو شتر گھوچ جائے گا اور تیسر دن لڑائی ہوگی اور اتنی خطرناک لڑائی ہوگی کہ آپ کو لائے گا کہ میں نے اس سے شادی ہوگی آپ کو لائے گا یہ انسان ہی کیا ہے آپ کو لائے گا کہ مطلب آپ کہ آپ سمجھ رہے ہیں ایسا کیوں ہوا کیونکہ آپ نے پربجی کو پربجی کی جگہ نہیں رکھا پتی کو پتی کی جگہ نہیں رکھا پتنی کو پتنی کی جگہ نہیں رکھا آپ نے پتنی کو پربو کی پتی کو پربو کی جگہ دے دی آرڈر میرا آرڈر میرا آرڈر میرا آرڈر میرا آرڈر میں اور آثورٹی میں جو نہیں رہتے نا وہ گر جاتے ہیں یہ آرڈر اور آثورٹی بہت ضروری ہے یاد رکو پتنی کا سر پتی ہے پتی کا سر پربو ہے پربو کے سر پرمیشن پتا جی ہے سمجھ رہے ہیں یہ آرڈر ہے پتنی جب کچھ بھی نرنے لے گی اس کو اپنے پتی سے پوچھنا ہے کیونکہ اس کا سر وہ ہے پتنی کو ایک دم سے نرنے نہیں لینا ہے ہوا نہیں کہہ کیا تو آرڈر غراب کر دیا آدم نے کہہ کی تو آرڈر غراب کر دیا ہوا نے بینا پوچھے ساپ نے بولا کھا گئی پتی سے پوچھا نہیں کہ میں کھاؤں کی نہیں کھاؤں آپ کا کہہ کھانا ہے کئی سریعوں ہوتی ہیں ان سے کے پوچھوں یہ تو منہ ہی کرتے ہیں مجھے ان سے کے پوچھوں میں یہ الگ بات ہے کہ آپ کے خیر ان چیزوں مجھے نہیں جانا لیکن میں آرڈر سمجھا رہا ہوں آپ کو آپ کا سر اس تری کسی کی سر نہیں ہے یاد رکھو اس تری کو کسی کا سر نہیں بتایا تو ایسے بہت سے کام ہیں جو آپ کے husband کو کرنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس تریعوں کم ہے میں یہ پریچھ نہیں کر رہا ہوں اس تریعوں کم زیادہ نہیں اور دیکھو ایک چیز میں بتاتا ہوں اس تریعوں پروش ایک نہیں ہوتے نہ ایک جیسے ہیں نہ ان کا شریر ایک جیسے ہیں نہ ان کی مانسکتہ ایک جیسے ہوتی نہ ان کو ایک جیسے چیزیں پسند ہیں نہ ہی وہ ایک ہیں وہ ایک نہیں ہے that's it ایک نہیں ہے چھوٹے بڑے کم زیادہ کی بھی میں بات نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ ایک نہیں ہوں آپ الگ دنیا کے لوگ ہو بلکل الگ ہو دنیا بھلے ہی ایک ہے لیکن آپ ایک الگ ہی سوچ ہے اگر آپ physically anatomy کو دیکھو گے آپ different ہو اگر آپ mentally دیکھو گے تو آپ different ہو ٹھیک ہے آتما میں ہم سب ایک ہیں اس کی کوئی اسطری کوئی پروشنی ہوتا لیکن physically اور soulishly ہمارے اندر انتر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس بات کو تھوڑا سا سمجھو پھر آپ اس چیز کو order میں رکھو آدم سے permission نے نہیں کہا کہ تُو نے فل کیوں کھایا آپ سمجھ رہو تُو نے فل کیوں کھایا یہ نہیں کہا انہیں کہا تُو نے پتنی کی بات کیوں مانی کیا تُو نے فل کھایا پہلی چیز کیا تُو نے فل کھایا جو میں نے منع کیا تھا ہاں permission نے کہا تُو نے اپنی پتنی کی بات کیوں مانی اس کا مطلب پربو جی وہاں پر یہ دیکھ رہے تھے کہ آدم مجھ سے پوچھے گا آدم کس کے عادی نے پربو جی سے پربو جی کے تو اس کو heart decision کس سے پوچھنا ہے پربو جی سے پتنی کس کے عادی نے پتی کے اب آپ نے اگر کیا اس چیز میں مجھے نہیں جانا مجھے order سمجھانا ہے اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں کرنا ہے اب آپ کو اپنے پتی سے پوچھنا ہے پتی پربو جی سے پوچھیں گے پربو جی اگر اس چیز میں ہری جھنڈی دیں گے پتی کو تو وہ پتنی کو ہری جھنڈی دیں گے اور تب جا کے کام ہوگا کیا میں وہاں جاؤں پتی بولے گا کہ مجھے پربو جی سے پوچھنا ہے پربو جی نے بتایا کہ ہاں جا سکتے ہو لے سکتے ہو کھریج سکتے ہو پہن سکتے ہو کھا سکتے ہو تب پتنی کو بتایا جائے گا اور پتنی تب کرے گی یہ ایک پروپر order ہے کیا آپ سمجھے جب آپ ایسے order میں چلو گے تو سالوں سال بیچ سے جائیں گے آپ کو یہ نہیں یاد رہے گا کہ آپ کب کب فیل ہوئے کب آپ کی لڑائی جھگڑے ہوئے کب آپ کی لائف میں لفڑے ہوئے order خراب کرتے اور ہم سوچتے ہم دعا سے سب سدھال لیں گے دعا کی جگہ دعا ہے order کی جگہ order ہے authority کی جگہ authority ہے ٹھیک ہے پتنی کے وشے میں لکھا ہوا پتنی اگر منی من منت مان لے اور جا آ کر پتی سے اسی دن کہے پتی نے بول دیا کہ کینسل تو پتنی کی منت بھی کینسل ہو جاتی ہے یاد رکھو آپ پربو جی کا وچن پڑھ لو آپ ٹھیک ہے نا اگر اس نے منت مان لی اور اس کے پتی نے کینسل کر دیا تو وہ کینسل ہے کینسل ہے اسی دن اور بعد میں کینسل کیا اس دن سن لیا اور کچھ دن تک کچھ نہیں کیا بعد میں کیا تو وہ کینسل نہیں ہوتی وہ کینسل کرنے والا اپنے اوپر دن لاتا ہے کیری ایلگ بات ہے ان چیزوں میں مجھے پڑھنا نہیں انہی تو میں پرچار کروں گا اور اس کے بعد دس لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کیا پرچار کر لیکن جو ستے وہ ستے جو ستے وہ ستے اس لئے یاد رکھو آرڈر میں رہو آثورٹی میں رہو دینطہ میں رہو شماہینتہ نہیں ہونے چیز شما کرو پتنی سوچے کہ میں پتی سے لڑ جھگڑ کے دوشت آتما کا سامنا کروں گی اور میں اس سے لڑ دوں گی رائٹ کر کے دیکھ لو شطروں کو بہت اچھے سے پتائے کہ تم آرڈر میں نہیں ہو کب آپ آرڈر میں نہیں ہو کب آپ آثورٹی میں نہیں ہو آرڈر آثورٹی میں رہ کر تو دیکھو مجالے کیا آپ کو کوئی چھولے آدینطہ میں نہیں رہتے میں ایک گھٹنا بتاتا ہوں آپ کو کسی کا نام نہیں لوں گا کسی کی بدنامی نہیں کرنا لیکن سچی گھٹنا ہے ایک کسی شخص نے سیوہ کیلئے کوئی انسان جا رہا تھا کوئی ایک وشواسی سیوہ کیلئے جا رہا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا مجھے نہیں پتا تھا تو میں نے ان کے لئے دعا نہیں کری اور وہ انسان جا رہا تھا اور راستے میں ہی اس کے اوپر اتنی بہنکر دوست آدماؤں نے اٹیک کیا کہ اس کو اتنی بری اٹیک ہو گیا کہ اس سے رہتے نہیں بنا اور اس نے پھر مجھے فون کیا کہ میرے اوپر بہت بہنکر اٹیک ہو رہے ہیں اور میں نے دعا کری سب سے پہلے شما مانگی کہ پربو جی آپ شما کر دیجئے اور پربو جی سے کہا کہ پربو جی آپ کی سرکشہ اسے ملے تب جا کے وہ آزاد ہوا ہوا یا ہوئی جو جو بھی تھے پربو جی جانتے ہیں تب جا کے ان کی لائب میں سرکشہ ہی تب وہ سیوہ کر سکے میں چرچ کا ایک پاسٹر ہوں میری آدھین تا کے باہر جو بھی سیوہ کر رہا ہے وہ سرکشت نہیں ہے یہ پربو جی کا وجہ یہی تو آرڈر ہے ایسا میں آپ کو پریوار میں ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ بچہ کوئی نردن لے رہا ہے تو اس کو کیسے کرنا ہے یہ ساری چیزیں آرڈر اور آرڈرٹی میں آتی ہیں اور اس کے لیے ہمارے پاس اس کی سمجھ ہونے کی بہت ضرورت ہے وہ جیسی آرڈر میں آیا وہ شخص جو بھی تھا جیسی وہ آرڈر میں آیا اپنے آپ اٹیک ختم ہو گئے سوکدود ان کے ساتھ تھے لیکن سرکشت نہیں تھے وہ کیوں؟ کیونکہ ادھین تا میں نہیں تھے ہالیلویا میں آپ کو کیا بتاؤں گا گھنٹوں بیچ جائیں گے اس چیز میں بتاتے رہوں گا میں آپ کو انوباؤ کے ساتھ وچن کے دوارہ اس لئے یاد رکھو آدھین تا میں راؤ ایک چیز اور بتاتا ہوں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں پربو کی اچھا مرجیوں نے پوری ہو جب راہیل نے بینیامین کو جنم دیا اس کا نام بینونی رکھا لیکن جب یاکوب نے سنا کہ اس کا نام بینونی رکھا تو یاکوب نے اس کا نام بدل دیا کیونکہ وہ پتی ہے وہ سار ہے وہ چیزوں کو بدل سکتا اس کے پاس آثورٹی ہے دوسری بات جب یہنہ بپتسمہ داتا پیدا ہو رہے تھے جکریہ کا مو بند تھا جب انہوں نے الیشیبہ سے جکریہ کی پتنی سے پوچھا کی لڑکے کا نام کیا رکھنا ہے انہوں نے ایک نام بتایا پھر بعد میں انہوں نے پتی سے پوچھا کی کیا نام رکھنا ہے جو پتی نے نام بتایا وہ رکھا حالانکہ یہ بات کوئنسیڈنس تھا یا پھر بائی گریس آف گوڈ یہ ہوا کہ پتنی نے بھی سیم نام بتایا تھا پتی نے بھی سیم نام بتایا تھا اگر پتنی دوسرا نام بتاتی تو پتی جو نام بولتا وہی ہوتا کیا آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو پتی کے پاس ایک ادھکار ہے اور وہ اتھورٹی ہے جب وہ اتھورٹی دیتا ہے تو پتنی کے اوپر کام ہوتا ہے اس کے وشہ میں اتنی باتیں مجھے ابھی یاد آ رہی ہیں لیکن میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ آدمک تاکہ اس اسطر میں نہیں ہوں اور سن لوگے تو آپ ڈسٹب بھی ہو جاؤ گے اور آپ گھر بڑ کر دو گے کیونکہ جو لوگ مچور نہیں ہیں آثورٹی اور پاور کا غلط استعمال کرتے ایک بیٹی نے کہا بھائیہ میرے لئے دعا کیجئے کہ میرے اوپر سامرت آ جائے اور میں دیکھتا ہوں اس کے جیون کو تو اس کے جیون میں اتنا کرو دے کہ اپنی چھوٹی ایسا شخص کو وردان اور سامرت مل جائیں گے تو یہ رائتہ زیادہ فیلا دیں گے یہ گھر بڑ زیادہ کر دیں گے شراب دے دیں گے کسی کو بھی اگر آپ کو ایسی پاور مل گئی کسی کو گصہ کنٹرول نہیں ہوتا اور آپ اس کو بندوق دے دو تو کیا کرے گا وہ اس لئے اس سے پہلے کی وردان میں ہم بڑھیں ہمیں فلوں میں بڑھنے کی ضرورت ہے پریم ہی نہیں ہے پریم ہی نہیں ہے شما ہی نہیں کرتے بنتا کسی کہو گی شما کر دو تو شما کرنا بہت کٹے نہیں تو پھر آپ بھلا ہوگے کیسے اور پھر آپ پریم کیسے کروگے کیونکہ یہ تینوں چیز بہت فاصلی ہونا چیئے شما کرنا بھلا دینا اور پریم کرنا جتنی جلدی کروگے اتنی جلدی آپ کو یہ ملے گا کئی لوگ ہوتے ہیں شما نہیں کرتے ہیں پھر جب وہ پربجی سے شما مانگتے تو ان کو شانتی نہیں ملتی کیوں کیونکہ آپ نے دوسروں کو شما کر کے نہیں بیٹھے ہو تو آپ کے پاپ کیا شما ہوں گے پھر بھولاتے نہیں ہیں آپ امید کرتے ہو کہ پربجی بھولا دیں اور آپ نہیں بھولاتے دوسروں کے پاپ ہوں گے پھر آپ امید کرتے ہو پربجی پریم کریں اور آپ نہیں کرتے دوسروں سے پریم ہمیں کیا کرنا ہے جیسے کسی نے گلتی کی طورنت بھولا طورنت شما کرو تورنتی بھولا دو تورنتی پریم کرو جب پریم آ جائے گا تو شترو کو نور انٹری ہو جائے گی پریم جہاں ہے وہ شیطان نہیں رہ سکتا پریم جہاں ہے وہ پرمیشہ ہے کیونکہ پرمیشہ پریم ہے جیسی کوئی آپ کے گروہ میں بات کرتا پتی پتنی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے بچن تو صاف کہتا ہے کہ سور دوبنے تک تمہارا گروہ نہ رہے اس کے پہلے ہی میں تو آپ کو کہوں گا اس سے بھی پہلے اس سے بھی پہلے جتی جلدی گلتی ہوئی جتی جلدی شما مانگوش بھولا دو اور پریم میں آ جاؤ تورنت پریم میں آ جاؤ تورنت شما کرو تورنت بھولا دو تورنت پریم میں آ جاؤ آپ کو کہو گے بھائی کیا بات کر رہا بولنے میں اچھا لگتا ہے میری پرسنل لائیف میں ہوئے میرے آن کسی نے میرے کو اتتی بھتت میزی سے گالی بکی اور میرے اوپر تھپڑ ماننے کے لیے ہاتھ اٹھا رہی ہے ایک سمیں ایسا تھا کی کوئی میرے کو گھو نہیں سکتا تھا لیکن اس کے بعد جب میں پربو میں آیا میں سیوک بن گیا میرے اوپر کسی نے میرے باتم ایزی سے بات کری تھپڑ ماننے کے لیے ہاتھ اٹھا لیا سیو میں آنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں تو جو میں پریچ کر رہا ہوں وہ کرتا ہوں میں اپنی لائیف میں جو میرے کلوز لوگ ہیں اگر آپ ہم سے پوچھیں گے تو they can testify that I am not sharing because of to glorify myself I am glorifying the Lord who has changed me you know Lord has changed me خدا نے مجھے پوری طرح سے بدل دیا پہلے تو اتنا گصہ میرے ناگ پہ رہتا تھا لیکن اب پربو نے مجھے بدل دیا جو لوگ اتنا برا سلوک کرتے ہیں انہیں میں دل سے شما کر دیتا ہوں کیونکہ پربو نے یہ کیا ہے اور جب میرے ساتھ ہو سکتا ہے تو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ کہنا کہ آپ کیا کہنا چاہیے ہم اس سے نہیں ہوگا بڑا مشکل ہے میں کوشش کروں گا کوشش کروں گی اس کا مطلب یہ کہ نہ ہی آپ آتمیک بیٹے ہو نہ ہی آپ پربو میں strong بنے ہو ابھی آپ بالک ہو بس وشواس میں بھی آپ بہت بالک ہو کیوں کیونکہ آپ کے اندر چرطر نہیں ہے نرمان نہیں ہوا ہے آپ وشواس سے مو سے وشواس سے دل سے تو آپ وشواس ہی ہو میں مانتا ہوں ہو سکتا آپ نے بابتسما لے لیا ٹنگز میں بھی دعا کرتے لیکن پرمیشی کے آتما کے فل نہیں ہے لائف میں کیونکہ جو جب اس شخص نے گالی بگ دی تھی تھپڑ ماننے کے لیے ہاتھ اٹھا لیا تھا جب میں گھر آ رہا تھا میرے آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور میں اپنی گھر کے بگیچے تک پہنچا تھا میں گھر کے اندر انٹری بھی نہیں لی تھی اور پربو جی نے میرے من میں ڈالا تھا شما کرنا اور میں رو رہا تھا روتے روتے میں نے کہا پربو سے شما کرنا میں رو رہا تھا لیٹرل ہی میں رو رہا تھا کچھ سال پہلے کی بات ہے دونوں آنکھوں میں سے آنسو گر رہے تھے کیونکہ مجھے اتنا گصہ آ رہا تھا اور میری کوئی ایسی بہت اس ٹائپ کی کوئی ایسی گلتی بھی نہیں تھی کہ وہ بندہ وہ شخص میرے سے ایسے باتتمیجی سے بات کرے اور گالی بگ دے اور تھپڑ ماننے کے لیے ہاتھ اٹھا لے آپ ہوتے تو کیا کرتے آپ ہوتے تو کیا کرتے میں کوئی گالی بگی تھپڑ ماننے کے لیے ہاتھ اٹھا لیا ابھی کچھ دن پہلے ایک شخص نے اور میرے سے بہت باتتی مجھے سے بات کری اس کے گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے شما کیا اس کو آپ ہوتے تو کیا کرتے میں بھی پہلے والا انسان ہوتا پہلے جیسا میرا جیوان ہوتا تو میں بھی شما نہیں کر پاتا اتتی جلدی لیکن آج اگر میں کر پا رہا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہو اور یہ کہنا آپ اپنے اہم کو چھوڑنا نہیں چاہتے آپ اپنی پاپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے آپ اپنے ایٹیٹیوٹ سے نیچے نہیں آنا چاہتے آپ کا ایگو آگے آ جاتا ہے وچن پیچھے ہو جاتا ہے آتمک تب پیچھے ہو جاتی سب بھول جاتے ہو آپ کسی نے گالی بک کے دیکھ کوئی تھپڑ مارے آپ کو پھر دیکھو آپ آپ کا اصلی رنگ تب آتا ہے اوپر بڑی بڑی باتیں کرنا کافی نہیں ہوتا ہے جھاؤ کی طرح جھگ جاؤ گے پربو کی داسوں کے آگے شما کرو نا اپنے لوگوں کو شما کر کے بتاؤ تب سمجھ میں آگا کہ آپ پربو کے ہو پربو کا صبح ہوئے آپ میں اوپر سے تو بڑے اچھے بنتے ہیں اور اندر دل ایسا خطن ناک ہے کٹھو رہے پتھر کم آن ایسا نہیں ہو نا ایسا نہیں ہو نا آج اپنے آپ کو جانچو اگر یہ وچن آپ کو لگ رہا ہے نا پرابلم آپ میں ہے دکھتی نلس پہ ہاتھ رکھ دیا ہے ابھی پرابلم ہم میں ہے پرابلم آپ میں اس نے تھپڑ ماننے کے لئے گالی بھگ دی اور اس میں گھر لٹا وہ بھگیچے میں ہی تھا میں نے کہا پربو میں اس کو دل سے شما کرتا ہوں اور میں آتما میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے پریوار میں اٹیک ہوگا میں نے پربو جی سے یہ بھی دعا کی تھی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ پربو جس بھی دشت آتما نے اس کے جیون میں یوجنا بنائیے گڑھ بڑھ کرنے کیونکہ ایک سیوک کے ویرود میں کام کرو گے دشت آتما ریلیز ہو جائیں گے لکھ لو میں نے ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کو اگر آپ شہر کے ناغرے کو میں ان لوگوں سے آپ کو ملا بھی سکتا ہوں جن نے ایسا کیا تھا اور ان کی بیماری کو بھی دکھا سکتا ہوں میں آپ کو ساکشات آپ کے سامنے میں ایسی بڑی بڑی بات نہیں کر رہا ہوں I am living the word of God یاد رکھو اس نے سیوک کے ویرود میں بات کیا تھا تو مجھے پتا تھا میں داس ہوں میرے آنکھوں سے آنسوں نکلیں میرا دل دکھائے جرور سے دشت آتما اس کو پکڑے گی جرور ہو گا ہے لیکن میں نے کہا پربو نہیں شما کا مطلب یہ نہیں ہوتا اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ شما کر دیا پربو نیائے کریں گے واہ بھئیہ واہ بھئیہ آپ کو نیائے چاہیے تو جب آپ گلتی کرو گے ہوتا ہے کہ اس نے گلتی کی ہی نہیں تو نیائے کس بات کا آپ نے اتنے پاپ کیے پربو جی نے شما کر دیئے اور پربو جی آپ کو نیائے کریں گے تو آپ سکھ جاپاؤ گے آپ کے پاپوں کا حزاب نہیں ہوتا ہے یاد رکھ لو پاپ شما ہو جاتے ہیں بچن گہتا ہے تمہارے پاپوں کو میں نے ادیاجل سے جتنی استاچل جتنی دور ہے اتنی دور کر دیا ہے میں نے اپنی پیٹ کے پیچھے رکھ دیا ہے آپ نے رکھا ہے یہ جو ہے نا آدھی ادیاجلی کہانی میں نے شما کر دیا پربو نیائے کریں گے میں بلکل اگری نہیں ہوں میں بلکل نہیں مانتا میں ایک چیز مانتا ہوں آپ نے شما کر دیا تو آپ بھلا دو اور آپ واپس اس سے پریم کرو ایسا جیسے اس نے کبھی کوئی گلتی نہیں کی یہ ہے پربو جی بھی آپ کو ایسی شما کرتے ہیں نا اور ہم پربو جی کے بچے ہیں کس کے بچے ہیں پربو جی کے بچے ہیں نا تو ہمیں کیسے شما کرنا ہے اس نے تو مجھے ایسا کیا تھا دس دن میں نے شما کرنے میں لگا دی ہے لیکن میں بھول نہیں سکتی خطرے میں ہو آپ خطرے میں ہو کیونکہ آپ نے وہی ناپ ٹھہرا دیا بھول نہیں سکتی کیوں نہیں بھول سکتے آپ پربو جی نے بھولا دیا میں سنسارک لوگوں سے بات نہیں کر رہا ہوں میں کو لگتا ہے میں آتمک لوگوں سے بات کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے میں پربو کی لوگوں سے بات کر رہا ہوں ابھی آپ کی آدھے تین تو سنساری کریتگی والی ہو گئی ہے میں بھول نہیں سکتی میں بھولا نہیں سکتا یہ کیا بات ہے خود گلتی کرتے ہو پاپ کرتے ہو شما مانگ لیتے ہو اور بھولا دیتے ہو دوسروں کے پاپ آپ سے شما کرتے ہو بھولاتے نہیں بنتے اب سمجھ رہے ہیں اس بات کو شما کرنا اسی منٹ اسی منٹ آپ کو بھولا دینا ہے اور اسی منٹ آپ کو بریم کرنا ہے یہ سب سمبھاؤ ہے یہ سب سمبھاؤ ہے میں دل سے دعا نکل رہی تھی کہ پربو اس کے اوپر اٹیک نہ ہو پربو شما کر اس کو میں آپ کو سچی گھٹنا بتا رہا ہوں کچھ دن میں ان کی لائف میں پرابلم آئی ہو پربو نے پھر ازاد کیا میں آپ کو دھرانی رہا ہوں میں آپ کو پرمیش کے راجک میں جو باتیں ایمپورٹینس رکھتی ہیں وہ بتا رہا ہوں وچن بتا رہا ہوں آپ کو یاد رکھو پریوں شما کر کے بھولانا اور پریم کرنا اگر آپ اپنے پریم کرنے والوں سے پریم کرتے ہو تو آپ میں اور انجاتیوں میں کوئی انتر نہیں ہے آپ من سے وشواسی ہو دل سے آپ انجاتی کی طرح جی رہو کیونکہ ان کا دل بھی ایسے ہی ہے وہ بھی نہیں بھولاتے ان کو یاد رہتا ہے آپ بھی نہیں بھولاتے آپ کو یاد رہتا ہے وہ بھی پیار نہیں کرتے ایک بار تم نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا ہم نہیں بھولیں گے کبھی اور مجھے تو اس کی شکل نہیں دیکھنا مجھے تو وہاں رہنا ہی نہیں ہے مجھے تو وہاں جانا ہی نہیں ہے مجھے تو اس سے بات ہی نہیں کرنا مجھے تو اس چرچ میں نہیں جانا وہ پاسٹر کا چہرہ نہیں دیکھنا مجھے کیا انتر ہے آپ میں اور وشواسی اور آوشواسیوں میں کیا انتر ہے ہم میں اور انجاتیوں میں پربجی کا پریم تو ایسا ہے کہ شما کرتے ہیں بھولا دیتے ہیں ہمارا پریم کیسا ہے کہ ہم شما کر کے بھولاتے ہیں ہالیلویہ شترو ہارا ہوا ہے ہالیلویہ شترو ہارا ہوا ہے اور ہارے گا ہالیلویہ آپ پربو کی چرچ میں آ جاؤ اپنے آپ ہار جائے گا شما کرو بھولا دو اسی منٹ اسی منٹ شما کر دینا بھولا دینا اور پریم بھی کرنا پریم سے پھر دعا کرنا پربو وہ بہت اچھا انسان ہے گلتی ہو گئی اس سے میرے ویرود میں کر دیا ہوتا ہے پربو جی میں نے بھی آپ کی ویرود میں کتنا کیا آپ نے تو پھر بھی مجھے شما کیا میں کون ہوں کی اسے شما نہ کروں پربو ایسا دل لاؤ نا ایسا دل کے ساتھ دعا کرو پربو وہ انسان نے بہت بتعمیجی کی بہت گالیاں بکھی بہت گندی بات کی میرے اوپر تو بہت برا کیا لیکن پربو جی میں بھی تو اس سے زیادہ برا انسان ہوں میں نے بھی تو آپ کی ویرود میں اتنی گلتیاں کی اگر میرے سارے پاپوں کا حساب آگر آج آپ لیں تو میں کیا کروں گا پربو آپ نے مجھے شما کیا بھولا دیا اور مجھ سے پریم کیا میں بھی ایسا کر سکوں میں بھی شما کرتا ہوں میں بھولا دیتا ہوں میں یاد نہیں کروں گا میں یاد نہیں دلاؤں گا اس کو نہ میاد کروں گا اور میں اسے پریم کروں گا ٹھیک ہے اب آپ کو سننے میں اچھا نہیں لگ رہا ہوگا کچھ لوگ جن کا صبحوں کٹھو رہے ان کو سننے میں بڑا بڑا لگ رہا ہوگا پچھ نہیں رہا ہوگا یہ بات تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھو آپ شما کرو بھولا دو پریم کرو لیکن سافدھان رہو بس آگے سے ٹھوڑا سافدھان رہو پتا ہے کہ یہ شخص میری لائف میں بار بار گلتی کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ آ بیل مجھے مار پریم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اسے لللو پچھو کرنے لگو پریم کا مطلب یہ ہوتا ہے دل میں ان کے لیے پریم لیا ہو دل میں ان کے لیے پریم رکھو جب بھی ان کا خیال آئے تو یسی مس مسارٹ نہیں ہو دانت کٹ 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 نہیں کرو بلکہ دل میں پریم ہو تاکہ جب آپ پربو جی کے پاس جاؤ تو پربو جی یہ دیکھ کر کہ آپ کے دل میں پریم ہے آپ کو بلیس کریں نہیں تو آپ کی دعایں روچ جائیں گی آپ کی یدھر سفل نہیں ہوں گے یدھر میں آپ سفل نہیں ہوں گے سکسس نہیں ملی گئے آپ کو اور پتی پتنی بیلنس میں رہا ہوا ہمیشہ پہلا ٹائم پربو جی کو دینا ہے سب سے پہلے بڑے بڑے شبد کیول پربو جی کے لیے ایسے بڑے بڑے شبد انسانوں کے لیے you are my lifeline you are my heartbeat you are my xyz don't use those things she is not your heartbeat وہ ماہ کے جاتے heartbeat بند ہوتی it's just a joke you can be serious come on be serious about your life don't use such big words you know just like that don't use those things پرمیشہ کی بڑائی کرو پربو آپ میری life ہو آپ میرا جیوان ہو I love you I cannot live without you یہ شبد اتنے بڑے ہیں کہ یہ پربو جی کیا ہے ہم انسانوں کو نہیں دے سکتے you are my lifeline ارے آپ کا جیوان تو پربو ہے جیوان خدا کی بینہ آپ نہیں جی سکتے یہ آپ کی lifeline جس کو آپ lifeline اور فلانی لائن بول رہے ہو یہ اس کے آنے کے پہلے بھی تو دل دھڑک رہا تھا تو یہ lifeline کب بن گئے کیوں بنا رہے ہو ان کو lifeline آپ کو سواس خدا نے دیئے سواس پرمیشہ کی ہے جیوان خدا نے دیا ہے تو lifeline کون ہوئے آپ کا جیوان پربو ہے پتی پتنی نہیں ہے پتی کا جگہ پتی کی ہے وہ سر ہے آدھر ہے ان کا منوشوں میں سب سے آدھا آدھر آپ کو اپنے پتی کا ہوتا ہے تو آپ کو کرنا ہے اب وہ لائک ہے نہیں لائک ہے وہ کہانی الگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا پربو جی نے ان سے پریم نہیں کیا جو لائک تھے آپ سے جب پربو جی نے پریم کیا آپ لائک تھے گا پھر پھر ان کو وہ لائک ہونا چاہیے اور جب آپ لائک نہیں تھے تو آپ کو سب چاہیے آپ لائک نہیں پھر بھی آپ کو پتی کا پریم چاہیے لیکن وہ لائک نہیں اس لئے آپ آدھر نہیں کرو گے یہ کون سا نے آئے ارے ہم پر انگرے ملا ہے نا ہمیں سب فری میں ملا ہے نا انگرے سے ملا ہے نا دو نا آپ فری میں انگرے سے دو نا آپ کیوں قیمت لگا رہے ہو کسی چیز کی کیوں بول رہے ہو کہ condition apply کر دیتے ہو کہ تم پھلانا کام کرو تب میں پریم کروں گی تب میں آدھر کروں گی تب میں پریم کروں گا what is this وہ نہیں کرے آدھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ آدھر اگر آپ پتی ہو آپ کو سمجھ میں آئے یا نہیں آئے یہ بات لیکن جو ہے وہ میں آپ کو بول رہا ہوں پرابو جی نے آپ کو دیکھ کر نہیں پریم کیا ہم جب پاپی ہی تھے تب ہمارے لئے جھان دی تب ہم سے پریم کیا جب ہم نکار رہے تھے جب ہم پاپ کر رہے تھے ہم برائی میں تھے ہم گھرنا کر رہے تھے ہم برائی کر رہے تھے بے بیچار کر رہے تھے ہم گھومنٹ کر رہے تھے ہم برائی میں پڑ رہے تھے تب پربو جی نے ہمارا ہاتھ تھام کر پکڑا ہے ہمیں وچن کہتا ہے پتی کو کیسے بننا ہے پربو جی جیسا جیسے پتنیاں جیسے کلیسیا پربو کے آدھین ہے ویسے ہی پتنیاں اپنے پتی کے آدھین رہیں کب ہوں گی جب پربو کے جیسے پتی ہوں گے تب ہی تو ہوں گی اب آپ پربو جی کے جیسے بننے کی کوشش تو کرو دعا تو کرو مانگو تو سہی اس کو یاد تو آنا چاہی ارے پربو جی جیسے بن جاؤ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں پھر آپ کو لوگ جو آپ کو چاہیے وہ دے نہیں دیں آپ ان کو دیتے رہو گے جو ان کو چاہیے ہالیلویا ہم کیا دے سکتے ہیں پربو کو پھر بھی وہ سب کچھ ہمیں دیتے ہیں نا آپ ایسے بنو نا سامنے اللہ کوشش نہیں دے رہا پھر بھی آپ ان کو پورا دل کھول کر آپ پرین کرو دل کھول کر ان کا سممان کرو دل کھول کر آدھر کرو واو this is blessed life کیونکہ جب آپ نیا ہوگا تو پربو جی آپ سے پوچھیں گے تجھے پتی دیا تھا تُو نے حادر کتنا کیا تجھے پتنی دی تھی تُو نے پریم کتنا کیا بچان تو یہ کہتا تھا کہ تُو نے شادی کری تھی تو پتنی کو اپنے پتی پتی ہونے کے ناتے جیسا کلیسیہ سے مسیح نے پریم کیا ویسا تجھے پریم کرنا تھا اس کے لیے تکلیف کو سہنا تھا چرچ کے لیے پربو نے تکلیف کو سہا آپ کتنا تکلیف کو سہتے ہو جرہ سے تکلیف ہوتی نہیں ہے کہ پتنی کو سنانے لگ جاتے ہو جرہ سے پتی نے کچھ بولا نہیں ہے اور گربڑ کرنے لگتے ہو کام آن کام آن کام آن کام آن اس سے پہلے کی بیواہ میں جاؤ ان چیزیں کو سمجھو میرے پریوں life is not a joke جیون بگاڑنے کے لیے نہیں ہے شادیاں بگاڑنے کے لیے نہیں ہیں بچے پیدا کر کے بگاڑنے کے لیے نہیں دیتے ہیں خدا اس ساری چیزیں کو یاد رکھو وشواس میں آگئے ہو وشواس میں ہو تو آپ کا ایک لیول ہے کبھی ابھی شکتوں کے چھونے کے لیے مت پہنچ جانا چاہے انہیں صحیح کیا ہو غلط کیا ہو پربو جی کا کام ہے آپ کا تو وہ علاقہ ہی نہیں ہے چھوو ہی مت اس جگہ کو بچو اگر اپنا اور اپنے بچوں کا بھلا چاہتے ہو تو مت چھوو میں بھی بہت سن کر بہت چھپ رہتا ہوں اگر ابھی شکت مجھے کچھو بولتے ہیں میں بلکل چھپ رہتا ہوں اللہ میں شواس کرتا ہوں کہ ان بچنوں کے دورہ آپ آششت ہوئے ہوں گے یاد رکھو تیسٹیمنی ویری امپورٹنٹ ہے اور پربو کے لہو کو لے کر ہمیں آگے جانا ہے پربو جی کو آگے کرنا ہے ہمیں دوسری بات ہمیں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ہمیں شما کرنا ہے نہیں تو ہم یدکرینوں کیسے جیتیں گے اور ہمیں آرڈر اور آثورٹی میں رہنا ہے اور ہمیں داؤد راجہ سے سیکھنا ہے کہ کیسے ان نے جو چیزوں میں انہوں نے وزن کو دیکھ لیا اور دیکھا کہ یہ میرے پینے لائق بچا ہی نہیں ہے کیونکہ تین لوگوں کا خون کی سمانتہ بدل کیونکہ خون پر کھیل کر انہیں کیا ہے کچھ لوگ کے گھر والے پتنیاں نہیں بن رہا پھر بھی جیسے تیسے کر کے کام کر رہی ہیں اور پتی اس میں بھی نمک کا میں اور مرچی کا میں اور مسالہ کا میں حد کر رہا ہو وہ اپنی تکلیف کو سہ کر آپ کے لئے کھانا بنا رہی ہے آپ کو تو بولنا چاہیے کھانا نہیں پتا نہیں کیا ہے میرے لیے ارے کوئی اپنی جان پر کھیل کر کوئی اپنے پران کو ہانی کر کے اگر آپ کے لئے کچھ کر رہا ہے تو آپ تو اس کھانے کے بھی لائق نہیں ہو میں تو آپ کو یہ کہنا ہوں کیونکہ کوئی نے اتنا ایموشنل کتنے ایموشن ڈالے کئی لوگ آتے ہیں کئی بار کھانا اچھا نہیں بنتا ہے چیزیں اچھے نہیں لگتی ہیں لیکن آپ اس ایموشن کو دیکھو نا ہو سکتا نمک کم ہو گیا اور وہ باسطہ میں جلا دیئے انہیں چاہوار doesn't matter روٹی میں دس چھے د ہو گئے جل کے doesn't matter کیا اس نے پریشنم کیا کیا اس نے اتنا گھر کا کام کرتے ہوئے اتنا سب پریشنم کرتے ہو اس نے وہ روٹی بنائی کالا بھاگ نکالو اور اس کو thank you بولو پیار سے کھاؤ ایک روٹی کے قارن اپنی جیون ساتھی کو دس بات سنا دینا سمجھ سے بھا رہے ہیں آپ کو تو دکھنے ہی نہیں چاہیے وہ چھے د آپ کی life میں پرسنلی کتنے چھے دیں اس کے بعد بھی پربوچی آپ سے پریم کرتے ہیں کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں پھر کوئی اتنی تکلیف میں دیکھتا ہوں کہ بیمار پڑی ہوئی ہیں اٹھ کے خانہ بنا رہی ہیں بچوں کو دیکھ رہی ہیں گھر کا کام کر رہی ہیں پتی آ کے تانے پتی آ کے بکواس باتیں یہ کر دیا وہ کر دیا اس میں پرابلم نکل رہی ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پتنیوں کو بالکل اپنا اپنا الٹا سیدھا خانہ بنا کے پتیوں کھلاتی رہیں میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کم آن آپ کو اپنے خانہ بنانا کم سے کم سیکھنا پڑے گا کھانا بنانا اچھے سے سیکھنا پڑے گا لیکن آپ پتی ہو اور اس نے ٹھیک ہے گلتی کر دی تو پربو کا پریم پربو کا دل رکھو شما کرو پربو جی شما کرتے پوری لسٹ نہیں بنا کے رہتے دونے پھلانے دن پھلانے سمیں پھلانے سمیں یہ گلتی کی تھی ایسی گلتی کی تھی اور پورا یاد دلاتے ایک لڑائی ہوئی کی نہیں پوری کے پوری سال بھر اور پوری کے پورے پھلانی انیورسری پھلانے بڑھے پھلانی پارٹی پھلانے کنونیشن میں ایسا کرے آپ ایسا کیوں سب یاد دلاتے ہیں کم آن ہم بھولے ہی نہیں یہ شما کیسے کیا بھولاؤ شما کرو آگے بڑھو اس ساری چیزوں کو جب آپ یاد رکھو گے پریکٹس کرو گے بار بار سننا ہے اس وچن کو تاکہ یاد رہے اور میں دیکھتی ہوں پتی کا نام لیتی ہیں پتنیاں واؤ that's also an amazing thing آپ کو تاریف آپ کی تاریف ہونا چاہیے تاریف کے قابل ہیں آپ آپ بالکل وچن کو فالو کر رہے ہیں وچن کہتا ہے پتی سر ہے پتی کا آدھر کرنا ہے پتی کو نام لے کر بلا رہے ہو آپ میں نہیں بولنے ہوں کہ آپ گولامی کرو لیکن کم سے کم سممان تو کرو ریسپیکٹ تو دو پتی نے آواز دی جی کی جگہ ہاں نکلتا ہے ہو آ رہی ہوں دو بیٹ رکھتے نہیں بنتا تم سے what is this میں مانتا ہوں انجاتیوں سے ہم لوگ آئے ہیں جن میں آدھر اور میں کو تو لگتا ہے ان میں جیادہ آدھر ہوتا ہے ہم سے وشواس میں آنے کے بعد ہم سب آدھر اور سب بھول جاتے ہیں انجاتی ہم سے یادہ اچھے سے رہ رہے ہیں پتی آتا تو کم سے کم پللو کر لیتے ہیں آدھر تو دکھاتے ہیں کوئی گھر کا بڑا بیوزر آجاتے تو بیٹھے رہتے ہیں پڑے پڑے ریموٹ ہاتھ میں پکڑے پکڑے اور ڈکار مارتے ہوئے آر آگئے یہ ایٹیٹوٹ نہیں رہتا ہے پتی آتے ہیں تو سممان کرتے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں پانی لے کے آتے ہیں اور وشواسی لیڈیز کو کیا ہو جاتا میرے کو سمجھ نہیں آتا کم آن ہم سے زیادہ آدھر تو انجاتی اسطریہ کرتی ہیں ہم سے زیادہ بریم انجاتی لوگ کرتے ہیں میں وشواس کرتا ہوں اس وچن کے دورہ آپ آششز ضرور ہوں گے آئی ہم دعا کریں پربجی ہم دنے وعا دیتے ہیں اطم اچھنوں کے لیے جو آپ نے ہمیں دیا ہیں دنے وعا دیتے ہیں تم باتوں کو جو آپ نے ہمیں سکھائی ہو سمجھائی ہیں دنے وعا دیتے ہیں آپ نے سیتمیت دیا تھا میں نے سیتمیت باٹ دیا خدا پربجی یہ بچے سیکھیں اور آزاد ہوں اور آپ کے نام کی بڑی مہیمائن کے جیون سے اندھکار کی طاقتیں ان کے جیون سے نشت ہونے پائیں جو بچن کو سیکھا ہے اس کو لاغو کریں اور نہ صرف پربجی یہ ہاں دنے وعاد اور پربجی آشیشت ہوئے یہ بول کر بیٹھ جائیں بلکہ ان کی لائف میں جب میں دیکھوں مجھے بھی وہ ٹیسٹیمنی دیکھیں نہ کہ خدا پربجی آپ کی مہیمہ کے لیے وہ گواہیاں ان کے جیون میں دکھائی دیں کہ بچن ان کے جیون میں پربل اور آشیشت ہوا ہے یہ اپنے اپنے بڑوں کا آدھر کریں آدھر آثورٹی میں رہیں اور آدھینطہ میں چلیں پیتاپ سہت ہے کیجئے گا آج کا وچن بہت اتم تھا میں وشواس کرتا ہوں کیونکہ ہمارے جیون سے جڑی ہوئی باتیں تھی جہاں ہم گلت تھے خدا اور ہم دنے وعا دیتے ہیں کہ آپ نے ہم سے باتیں کی ہیں میں بھی پربجی بہت زیادہ دنے وعا دیتا ہوں پربو پویتر آتما پرمیشو جی میں آپ کا مہیمہ کرتا ہوں آپ کو دنے وعا دیتا ہوں پربو پویتر آتما پرمیشو جی آپ کا تھانکس کرتا ہوں آپ کی مہیمہ کرتا ہوں پربویشو مسیجی کے نام میں ان کا ہفتہ بار آشیشت ہو یہ بہت آئیسے آشیشت ہو بلزد ہو آپ نے سکر دی ہم دنے وعا دیتے ہیں ساری مہیمہ اور آدھر آپ کے پاون چڑھنوں میں رکھتے ہوئے پربویشو مسیجی کے مہان پویتر آتما پرمیشو جی مل کر ہم اس ہوا کو مانگ لیتے ہیں آمین 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 گوڈ بلیس یور پربویشو آپ سب کو آشیز دیں آپ کی رکشہ کریں